موسیقی 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 جتا دیئے بہت تلقات ہو گئے بھائی جان بہت تلقات ہو گئے اب تو ان کتوں کا ہمارے ساتھ آنا جانا شروع ہو گئے پرسوں میں ان کے گھر گیا وہ کالا کتا نہیں ہے اپنے رشتگاروں کے ساتھ میرا تعارف کراتا ہے کہتا ہے یہ ہماری بڑی خالہ کے کتے کا پتر ہے بہت تلقات ہو گئے بھائی جان لیکن میرے ساتھ ایک بڑا خراب لوگ ہے دن رات کا ڈیوٹی ہے یہ باچی بھی سو جاتا ہے یہ سارا کدر غیب ہو جاتا ہے یہ ٹیلی پون کرنک 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 کرتا رہتا ہے ساری رات بس خان صاحب یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے غریب لوگ ہیں بس کام ہی کرنا ہے جہاں نہیں کرنا ہے یہ دیکھا 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 اینو بھائی جان یہ مو میں بات مند کرو میں آج سلام علیکم ایک منٹیار بھائی جان وعلیکم آپ کا سلام بھائی جان بس لکھئے کانے 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 کھا چاہیے کانے کھائیے کانے کھائیے کانے کھائیے بھائی جان اس وقت ہمارے پاس صرف نیلت ہوتا ہے یہ تو کوپنا پرادری کہتے ہیں بہجن رات کے دو بجے کون سا کر رہا ہوتے ہیں تم مجھے یہ بتاؤ رات کے دو بجے تم مجھ کو کون سا بات سمجھا رہے ہیں اللہ کی بنی آرام سے سو جو رات کے دو بجے کوئی کرنا بہجن سپریم بھی سو گئے وہ دوسرے بیٹر میٹر بھی نہیں ہے سو جا خدا کے لئے پر پمخہ لکھا خصبہ نکا یہ کوئی یا تس پسند کرنے گا یہ کوئی سمجھداری ہے تم بتاؤ نہیں نہیں بالکل کوئی سمجھداری ہمیں بھی نہیں سونے جاتے خود بھی نہیں سوتے ٹھرنگ ٹھرنگ لگایا ہوتا ہے یہ پھر آگیا ہے یہ ہو ایلو بہجن کیا جی چیلی بہجن بہجنی ایک سپرلہ سے نظر ایک پینچہ نہیں مجھلی کیا چاہیے یہ بہجنگ لگا کھل کے بولو تم کو کبھا سے صحیح بولونا کیا چاہیے نہیں نہیں آپ کو صورت کے ٹھرنہ پانی مانتے کب چاہیے چاہیے تم نے تمہارا اپنا موہ کا تیلی کی طرح ہے ایدھے رات کے دو بجے کوئی چھے مہنی ملتا ہے آرام سے سو جو چل پتر سو جنے 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 یار کس طرح کا لوکر خلا خراب کا بچہ کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کیا کرتا ہے میرے ساتھ مجھ کو دوسرہ سمجھ نہیں آتا ہے بس بان صاحب آپ کیا کرے فاس جو گیا ہے یہ کدر گیا وہ چٹا کمیز والا وہ کیا نام ہے اس کا یار چٹا کمیز والا مولے وہ سارا دینی تیgtیو ٹی میں ، جو داتا ہے رات کو ایک منٹ نہیں ٹھیرنا بھائی ادھر تو آدمی ایک منٹ کے لئے آتا ہے ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے ستیان آجا تیرے سے گلے ملوں گا میں چی ہوگی بچے گلے ملوں گا تو بولے گا ابھی اے سائیڈ ملا ہے پھر بیر سائیڈ ملو یہ تو بڑا واقف ہے بھائی ایک کام کرو تم لفٹ میں جاؤ اوپر جاؤ جتنے بھی کسٹومر ہیں نا ان کو لے کے نیچے آیا کرو خود اوپر نیچے ہو رہا اور تم گیٹ میں ڈیوٹی بھی ہے بلکل بچوں سے خوبارہ خوبارہ رہا ہوتا نشانت کمزور ہے نا جاؤ اپنے اپنی ڈیوٹیوں میں جاؤ تینکیو جاؤ لفٹ میں تھا کوئی چٹکے لے لے کے جاتی ہے اوپر بھائی جائے بات سنو سلام علیکم اس میں بھی یاد آیا کہ سلام نہیں کرنا ہوتا اللہ معاف کرے اوٹل کا نظام برم برم ہو گیا ہے میں نے جھر صاحب کی ٹیم پہ ڈیوٹی پہ نہیں آتے اور ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے اور ایک آپریٹر ہماری ماشاءاللہ محترمہ ابھی تک نہیں آئی رات کے ڈیوٹی ہے کوئی پیاں پہ پہنچتا ہی نہیں ہے اللہ معاف کرے سارے سکتے ہیں ہائے ہائے آئیے محترمہ استقبالیہ آئیے آئیے تینکیو تینکیو نہیں وقت پہ آ کریں ٹیم پہ شاڑا میری مرضی میں آؤ یا نہ آؤ آئیے تو تم لڑکیوں کی مرضی ہوتی ہے تم آؤ یا نہیں آؤ بندہ تو خوار ہی ہو جاتا ہے اور تم لڑکیاں کیا اللہ معاف کرے پاکستان میں کوئی چیز ٹیم پہ نہیں آتی نلکہ ہے تو پانی ٹیم پہ نہیں آتا مریض مر رہا ہے تو ڈاکٹر ٹیم پہ نہیں آتا بتاؤ اللہ معاف کرے ایک چیز ہے جو ٹیم پہ آتی ہے وہ ہے صرف موت جو اپنے ٹیم پہ آتی ہے بس اور وہ بھی غریبوں کو اپنے ٹیم سے پہلے آ جاتی ہے بل آگیا بیس ہزار کا بجلی کا دیکھتے ہی مر جاتا ہے بیس ہزار کا بل آؤ بعد میں پتا چلا گیا تھی بجلی کے محکمے کی غلطی تھی بیس ہزار کی دو سو کی جگہ بیس ہزار لگ دی ہے دو زیروہ لگ گیا بندہ تو نکل گیا نا کتنی باتیں کر دو ایک بات تو بتاؤ جی اس سے پہلے تم نے کہا کہا سرویس کی ہے میں نے بڑے بڑے ہوتلوں میں سرویس کی ہے بڑے بڑے ہوتلوں میں بڑے بڑے ہوتلوں میں کیا ہوتا ہے بڑے بڑے ہوتلوں میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی میٹنگیں کرتے ہیں بڑے بڑے کام دکھاتے ہیں بڑی بڑی بوتل پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بوتل تو ہمارے ہوتل میں بھی ملتی ہے یہاں آٹھ روپے عالی ملتی ہے وہاں آٹھ سو عالی ملتی ہے آٹھ روپے عالی اور آٹھ سو عالی بوتل میں کیا فر آٹھ روپے عالی آدمی بوتل پیتا ہے حاسمہ صحیح ہو جاتا ہے دگار بھی لیتا ہے سکون بھی آتا ہے اور اگر آٹھ سو روپے عالی بوتل پی لے پھر اس کے بعد سگے بھائی کی جہزاد بھی پی جاتا ہے عوام کا خون بھی پی جاتا ہے ملک اور قوم کا سرمایہ بھی پی جاتا ہے اللہ معاف کرے کیا میں آپ کو بتاؤ آٹھ سو روپے آلی بھوتل پھیلے نہ آدمی تو پھر کسی کے بھی گھر میں خوش جاتا ہے اس کا بدلہ پہ تم بھی پیتے ہو نہیں آٹھ سو والی ہماری اوقات ہی کہاں کہ ہم آٹھ سو والی پھیئے ہم لوگ تو غریب آدمی ہے وہی کوپی موالی لوگاں کئی مل گئے کسی نے صلاح کر لی تو پہلے پینے سے پہلے ہی نعرہ مارتے ہیں پیم میں اللہ صبر کا کوئی ساتھی نہیں ہے قبر کا بہت بتمیز ہو تو کہا کہ بتمیزی اس میں بتمیزی کی بات کر رہی ہیں بتمیزی بتمیزی نہیں کریں آپ میرے سے سمجھے اور ٹیم پہ آیا کریں شاہر آنے تو مینیجر ہم ابھی تمہیں شکیار کرتے ہیں کر دینا مینیجر سے میں ڈرتا ہوتا نہیں ہوں سمجھے مینیجر ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے کیا مطلب بس وہ کوٹ پہنتا ہے میرے بھر کوٹ نہیں ہے اور مینیجر سے برابر کی تنخہ لیتا ہوں میں کیا تمہارے تنخہ مینیجر کے برابر ہے بلکل برابر ہے ٹیبل پر رکھتے ہیں سیڈ صاحب اس کی تنخہ اور میری تنخہ دونوں برابر برابر درتا نہیں ہوں مینیجر سے مینیجر کی دھمکیاں بار بارا سمان چھے کر کے رکھو بارے سمان چھے کر کے رکھو ہوتل کا ہنسان جاو رہے آپ میں کون کیا رہتا ہے میں مینیجر سے نہیں ڈڑتا ہوں میں نہیں ڈڑتا آپ سے اللہ سے جو ڈڑتا ہے نا ہاں پھر درتا دو نا کس سے جو دیکھ لوں گا میں آپ کو بھی تم مجھے کیا دیکھے گا کیا دیکھے گا اس دن بھی تمہیں مجھے گھر بلایا مجھے دیکھتا رہا نہ کھلانا بلایا بہت دیکھتا رہا ابہ تم مجھے دیکھتا ہے رہا جا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ یہاں کیا مالک ہے ہم نو کریں گھر میں تو کیا ہوا اس طرح یا تو لڑ لے یا تو رو لے ایک کام کر لے لڑ بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا تو مجھے جڑھے کرنا چاہتا یا مجھے شولا کرنا چاہتا کیا مصلا ہے آپ نے اس کو اتنا سر چڑھایا ہوا میں نے اکلے انہیں نکلائے ہوا اور تے دنیا میں اسی ریے پیدا ہو انہیں تو سر میں چاہو ہوٹل کی گاڑی آتی ہے اس کو لینے جاتی ہے لینے جاتی ہے اور لے کے آتی ہے تم اس قابل ہو کہ ہوٹل کی گاڑی میں جاؤ اس قابل ہو تو مجھے آپ نے سائیکل دلا کے دیئے اس میں بھی گدی نہیں ہے تو تو تم نے مجھے کہا تھا کہ میں سرکس میں کام کرتا مجھے بغیر گدی کی سائیکل چاہیے میں کہا سائیکل کے 48 گھنٹے جلاتا ہوں اور یہ ان سے کہہ دینا میرے درہا تمیز سے بات کریں تمیز سے بات کریں سرکاریت نے بڑی مشکل سے یہاں رکھوایا نوکر سمجھ گئے مجھے پتا ہے ہم لوگ پیچھے میراسی تھے میراسی بھی نہیں تھے میراسی بھی تم پہ اعتراض کرتے تھے اپنے کام سے کام رکھو مکواس کرنے چھرو کر یہ ہو جانا کی سفائی کا خیال رکھو تو میں جب انگی ہوں میں سفائی بھی نہیں کروں اور یہ بات آئی ہے آپ کچھن میں تالہ لگا کے چلے گئے تھے یہاں تو صحیح لگایا نا یہاں سے لوگ چیزیں نکال نکال کے کھا جاتے ہیں کھانا خراب کے بچے کسی کے بات کا محل ہے کیا کہ جس کا جس کرے گا وہ چیزیں اٹھا کے کھا جائے گا یہ کو اندی لگی ہوئے کیا میں گاکوں کی شکایتیں سنتون کے پاگل ہو گیا ہوں تالہ بھی اتنا بڑا لگایا ہے بدا اپ کچھن میں چاوی بھی ٹرک والی لگتی ہے اس میں میں کہہ رہا ہوں زیادہ بکواس مت کرو اپنے کام کے اوپر دھیان دو سمجھ گئے بھائی کہاں دھیان دو سارے سوئے ہوئے ایک سو تیارہ نمبر والے نے اتنا تنگ کیا میں رو اللہ معاف کرے مجھے کہے سالن لے جاؤ میں لے گیا گھائیں کی سبان کا سالن اس کے سامنے پھرہ لے جاؤ میں موں سے لکنے بھی چیز نہیں کھاتا پھر میں لے گیا انڈا مارا میرے کو کب اس کو جاگے کاؤ وہ زیر کھا لے زیر زیر کھائے وہ زیر کھائے تھا اس میں اللہ معاف کرو پھر بھی سندھا ہے وہ وہ ہے ہی دھیج اور یہاں چھ مہینے سے رہ رہا ہے اور کمرہ خالی نہیں کر رہا ہے جبکہ ڈیمانڈ اتنی ہوتل کے اندر میں بتانے سکتا ڈیمانڈ ہوتل میں باہر اتنا بڑا بھول لگوا دیا کہ ہوتل ہنیمون میں جوڑے یہاں پہ آئے یہاں پہ چھاپے نہیں پڑتے صحیح لکھوایا ہے نا ہم تصدیق کرتے ہیں پہلے کہ میاں بیوی ہے کہ نہیں میاں بیوی ہے تو کمرہ دیتے ہیں مرہ نہیں دیتے دوسرے ہوتلوں پہ درہ نہیں ہیں کہ جو مرضی اوپر لے جاؤ لے جاؤ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہوں گا ہم ماں بہنے والے ہیں اور وہ 113 ممروالا بھار بھار جب بھی دروہ میں اس کا باغ ہوں کون میں یہ صورت میں نے گھر ہوں تو اپنے بھاپ سے گھر ہوں تمہاں اپنے دل میں رکھو دل میں رکھو سرکار کیا ہے کیمشن لو کیمشن خود ہی لو مجھے نہ دو ساری تینچن محلوم مینی جنہیں آپ کا بھی کام ہے کہ آپ نے خیال رکھا ہے میں مینی جنہوں میں خیال رکھ رہا ہوں مجھے جس چیز کا خیال رکھا میں نے خیال سے اس کو رکھا ہوا تو ان سب پوچھ لیں میں بھی خیال رکھتا ہوں میں نے کبھی آپ سے کہا آئی لب یو اے تم تو نہیں کہتا تم تو بڑا شریف آدمی اندر آیا آپ جرا اس کی شکایت میں آت کروں سہی طرح اس کو انشان بناو خبردار تو تم نے کب اس لڑکی کے مطالعے کو غلط بات چھوٹی سمجھ گئے کیوں بس بہت بات تمیزی کرتا ہی میرے ساتھ اس سے بولے اپنے آپ کا آت میں راہ کریں تو میری اوقات ہے نا رات پہ دو بجے بعد صبح سے بجے تک کے جوٹی ہے میری اوقات تمہاری نہیں اوقات ڈاکٹروں کی ہوتی ہے جانے اکھا ہوتا ہے اوقات ساتھ سے نہ ہوں چلو جاؤ جاگر کے اپنے کام کو پر جاؤ کام کرتے نہیں اور دماغ خراب کرتے ہو جاؤ جاگر کے چاہے لے کراؤ میرے لیے چاہے پہنچے دودھ پتے پیانگے سلمانی سلمانی لیاؤ سلمانی لیاؤ عبدالسلمانی جو ملے لیاؤ جاؤ سلمانی چاہے پھر نظر ہی نہیں آئے گی وہ سلمانی لیاؤ سبر کرو بھائی جان وہی ہو گیا وہی ہو گیا بھائی جان وہی ہو گیا کیا ہوتل میں کسٹمر آگیا جی اب یہ ہوتل میں کسٹمر نہیں آئیں گے تو کیا ہوتل کے اندر مری جائیں گے ایک کسٹر میں پاگل ہو گیا وہ آنا خراب بس آئندہ میں تمہارے کسی کام نہیں آگا کل بھی تم نے میرے اوپر خوبارے لگا کے اور لوگوں سے پھڑوائیں بھائی جان بہت خوبصورت جوڑی ہے اچھا میرے بیوی اس کا بیوی بہت خوبصورت ہے ایسے کسی کی بیوی کو نہیں کہتے ہیں کتنی خوبصورت ہے اتنے خوبصورت ہے کہ اس کا مثال نہیں ہے کیا مطلب بس اس کے سامنے میں بھی کچھ نہیں ہوں یہ پندوق جو تم نے اپنے نارے سے باندھی ہوئی ہے نا اس کو جرک کم ہلایا کرو یہ ہلنے سے بھی چل جاتی ہے اور تم نے رات کو یہ کتے کو نسوار کن کھلائی پوری رات میرے دروازے میں پنجے مارتے رہے اس کا دماغ ابھی تک پھیرا ہوا میں آتا ہے یہ سمجھ رہا ہوں تو کیسے پرداس کرتا بھائی جاؤ جا کر گم کو لے کر آجو آئے میرا بھی پرابلم حال کرو نا جی کیا مسئلہ ہے دو تین سال سے مجھ کو بلکل چھوٹے نہیں ملے پیشتے سال دو دو ہم میرا باپ مر کے میں نہیں جا سکے جو باپ مر گیا ہے یہ تیسرے پر انشاءاللہ چھوٹی ملے گا اب تمہارا جو باپ مرے تو میں چھوٹی ملے گا رجل تم چھوٹی نہیں نہیں دیتے پرسو میرا بیوی کا دوسرا شادی دیت تم نے مجھ کو پھل چھوٹی نہیں لیا اوہو جو باہر کھڑے انہیں بھیجو چاہتا ہوں سی؟ انہیں لیا تیری بیوی کتاب بعد میں پڑھ لے چلا جوا 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 سار ہوتل میں کامرہ تو ہے نہیں آپ نے انہیں بھلا لیا ہے کامرہ نہیں ہے اردیس کرنا میرا کام ہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مجھے کسی نے بتایا تھا آج آپ کا حرس ہے مبارک ہو مبارک ہو کیا جناں کھڑا ہونی ہے کیا جناں ارے بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں نے شادی کیا ہے اس ورس نہیں ہے میرا موت ہے آپ کے مات وہ کیسے موت بھائی اوپے وکوف آدمی عورت کی شادی ہوتی ہے مرد کا جنازہ جلوس یہ بات تمہاری بھی سمجھ نہیں آئی ہے یہ کیا کہہ رہے ہوں کیا مطلب کیا مطلب ہے عورت کی شادی تھی مرد کا جنازہ ہوتا ہے آہ نا یہ تو امی کو پتہ ہے جن کی شادی ہو گئی کہ عورتوں یہ شادی اور مردوں کا جنازہ یہ جنازہ ہے وہ شادی ہے یہ مردوں کو عقل دینے کے لیے اللہ تعالی نے یہ لباس تخلیق فرمایا ہے لال رنگ کا کہ خطرہ ہے سوچ لو مگر کون سوچتے ہیں ایک دن بھونگل اٹھا لیتے ہیں بھائی صاحب آج مجھے آپ درارہے ہیں آج آپ کو پتہ نہیں آج میری فوسٹ نائٹ ہے فوسٹ نائٹ ہے اللہ سے پناہ مان بیٹھو آپ کسیب رکھو آپ کسیب رکھو آپ کسیب رکھیں آپ کا نام اسماعیل بشیر ادھا لائے لیندرہ کارڈ لیندرہ اسماعیل بشیر نام لکھالی درہ کارڈ لیندرہ اسماعیل بشیر نام لکھلائیں دیکھیں اسماعیل بشیر بشیر کون ہے بشیر اللہ کو بشار اللہ کو بشار اللہ کو بشار خوش خبری دینے والا خوش خبری دینے والا اسماعیل بشیر اسماعیل بشیر اب آپ کا نام محمد بشیر محمد بشیر اسماعیل بشیر محمد بشیر انہ کا نام کیا ہے تیبہ بشیر مسیس اسماعیل بشیر مسیس اسماعیل بشیر مسیس اسماعیل بشیر 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 سارے بشیر ہیں گرمے کو اور ہے رشید و غیرہ کو خیر نہیں جی ہم کسی کو نہیں مانتے بشیر کے علاوہ اونچہ بٹا ہے اونچہ رہنا ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم بشیر کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے بشیر کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے آپ تشریف رہ گئے بیڑے میں آج کا ذرا سارا عسان کتاب لکھلوں عمر کتنی آپ گئے عمر میری آپ اٹھائیس سال ہو گئے اٹھائیس سال آٹھائیس سال آٹھ دو تیس تیس سال لکھلو اٹھائیس سال عمر ہو گئی آپ کی آپ پہلا ہو گئے جو سوکر کتن سال گئے اس وقت ہی میں بائی صاحب اس وقت میں چوئے ہوا تھا چوئے ہوا پیدا ہوا غفلت میں دنیا میں آیا غفلت میں آیا غفلت میں اسے نہیں معلوم یہ کیوں آیا کیا بجا اچھا غفلت میں آئے نام رکھا اسماعیل بشیر آج شادی ہے ہوچ و حواس میں ہو نکا ہوا ہے ہاں جی وہ آکمہر وغیرہ لکھ لیا گیا سب کچھ ہوئے سارے ایک لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو چھے سی روپے خرچہ ہو گیا لیکن بڑا وارے کا کام ہو گیا اچھا ماشاء اللہ بارے میں ہو گیا ہاں جی بہت وارے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کوئی مسئلہ نہیں اٹھائیا بلکل سار گھونگر سے نہیں اٹھائیا نہیں سار شادی ماں باپ کی مرضی سے ہوئی ہے ہاں جی بلکل یہ ایسا ہے انویسمنٹ یہ ڈوب بھی سکتی ہے نکل بھی سکتی ہے کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں اندر کیا سمان لب میریز میں پتہ ہوتا ہے کیا ملنے والا ارے میریز نکلا 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 اچھا اچھا یہ سارا ہو گیا ان کا نام تو آپ پہ لکھوا دیا بس جی وہ نام تو ہوگا ان کا بس جی وہ آج رات کو بتائیں گے اچھا ابھی تک انہوں نے نام نہیں بتایا ابھی تفتیش نہیں ہوئی اچھا 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 میری پوسٹ نائٹ ہے اچھا پوسٹ نائٹ ہے پوسٹ نائٹ ہے ان کا رنگ کیسا ہے بھائی صاحب دیکھیں غلط بات کرنے ہیں کاما رنگ کیوں پوچھنے ہیں ان کا یار میرے ان کا رنگ پوچھے تو کیا ہو گیا ہمیں لکھوانا اس کے اندر پولیس کو دینا پڑتا ہے آتھ کل آپ کو کیا پتا بم دھماگے ہو رہے ہیں ہر بات پولیس کو بتانے پڑتی ہے آپ کو دھماگہ کر کے بھاگ گیا ہے تو کون زمدار ہے اچھا رنگ بتایا ان کا کیا ہے اس کا رنگ بتانے پڑے گا ہاں ہاں تو بتاؤ کیا بھائی رنگ بدلتی ہے کیا بتاؤ نا جتنا جو رنگیں بتاؤ وائلٹ ہی نظر آرہا ہے وائلٹ ہی نظر آرہا ہے پکہ نہیں ہے لیکن وائلٹ ہے وائلٹ ہی نظر آرہا ہے عمر کتنے دلی عمر آپ نے صحیح بتائی ہے نا یہ بتا رہی تھی چھبیس سال چھبیس سال چھے اور دو آٹھ تیس دونوں تیس تیس کے اچھا سنو تو آنکھیں کیسے ہیں ان کی آنکھیں جی خوبصورت ہیں خوبصورت آنکھیں ہیں ان کے باپ کا نام ان کے باپ آپ کے باپ کا نام کیا تھا ان کے باپ کا نام نہیں ہے نہیں ہے لیکھو باپ کی تلاس جاری ہے سار جوتے کا نمبر کیا ہیں گا بابی کے یار بھائی صاحب آپ کیسی باتیں کر دیں یار ہمیں پولیس کو دینا ہے میں اکیلے بھسوں پہلے بھی میں نے کمنے بندے بڑے ہیں اور جو میں جلیل ہوں وہ آت کے اندر آپ کو کیا پتا ہے آج کل کتنی چھکتی ہے جوتے کا نمبر بتایا آپ ابھی تک میں نے کھائے نہیں ہے جی مجھے نہیں پتا ابھی تک جوتے کھائے نہیں ہے جیسے کھائے گا بتایا اوکی چلیں آپ excuse me آپ آئے کسی نہیں آپ میری سور نہیں رہے میں نے کمرہ بک کروائے ہوئے کمرہ بک کروائے ہوئے یہاں رہے ہیں آپ نے یار تین بلے رات کو آئے خدا کا خوف کرو اصل میں یہ نا کہ وہ رسمیں رسمیں ہوتی ہیں اس لئے ہم تھوڑا وہ گھر والے رو رہے ہوں گے یہ شادی کے لئے ترس رہے ہوتے ہیں لڑکی والے پھر روتے میری بچی میری بچی یار بچی فلسطین جا رہی ہے جانے دو وہ دادی امہ تو چھوڑنی رہی تھی جب دادی امہ تو دنیا نہیں چھوڑ رہی اس کو دیا چھوڑے گی بھالر چھوڑے آپ کو مسئلہ نہیں ہے کمرے کا مسئلہ ہے ہاں کمرے کا مسئلہ ہے یہاں پہ کمرے خالی نہیں ہوتے اگر آپ کہیں تو یہ کاؤنٹر کے اوپر ترپائے ڈال دوں بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں کاؤنٹر پہ ترپائے ڈالتے ہیں میں نے کمرہ پہلے کا بک کروائے ہوا ہے آپ بات نہیں سمجھے ترپائے ڈال دیتا ہوں آپ کو بالکل کملے کا انگوشویر ملے گا بھائی صاحب میں اچھا آپ پسکر کر رہے ہیں تو کمرہ دیتے ہو یا کہ نہیں یہ آپ کی پہلی ان کی پہلی شادی ہے لگنی رہا ان کی پہلی شادی ہے جس طرح تیزی سے انہوں نے بھومبٹ اتھارا لگتا تین چار دفعہ بھومبٹ اتھا چکی ہے بھائی صاحب ایک لاکھ پٹمنہ دار آٹھ سو چھائٹھل پہ خرچ ہو گئے آپ مجھے دھرا رہے ہیں دھرا نہیں رہا جس طرح آپ کی پہلی شادی ہے ہاں جی کیا تکلیف ہے آپ آپ روم دے گئے یا کہ نہیں نہیں یہ کنٹھے رہا یہ شیرواانی ہے یہ شیرواانی ہے دو دولان کی ایک پہن کیا گئے دو دولان کی اس میں سے دوسرا دولان کا ہے اس کا مطلب ہے دو بندوں کا نکھا ہوا یہ فرار کر رہے ہیں مارے بات شیرواانی بتا رہی ہے دو بندوں کی ہے اس میں ایک بندہ ہے مجھے تو پہلے یہ بتاؤ دوسرا بندہ کا ہے سیرواانی ہے سیرواانی ہے پاگل سمجھ رہی ہے مجھے چھے سال دے ہوتل جلا رہا ہوں میں پاگل نہیں ہے تو اور گیا ہے میرے خیال میں آپ کو ہوتل کی بجائے پاگل خانے جانا چاہیے میں گیا تھا پاگل خانے انہوں نے میرے تمہارے تم ہوتل میں رو کیونکہ میں نے پاگل کے کان پر کار لیا تھا بھائی کر دیں کامرے کا بیٹھو بھائی صاحب آپ جلدی جدی ہمارے کامرے کا بند بس کریں آپ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں آپ جو بھی ہیں آپ پلیس بیٹھیں پلیس تشیب ہے آپ بیٹھیں ایک کام کریں ابھی تیان لگے گا کامرے میں آپ اسی دیر میں یہاں بیٹھ کے بھائی کا گھونگر تو اٹھائے نا نے نے بھائی صاحب میں لڑتی ہلکہ کرنا بھائی صاحب میں ایسا بھائی بھائی صاحب میں ایسا بھائی صاحب کچھ کام تو نمچاؤ نا ایک کرب رکھو بھائی صاحب کو جایا مات کرو تین بچ گئے اور وہ نے چھ بجے میں ہماری کچھ شرطیں ہیں وہ سن لے ہاں سنائیں کمرے میں ایک کنڈی نہیں ہے پہلی شرط بھائی صاحب آج بھائی چھوڑ دو اس بات کو پہلی میری شرطیں سن لو ٹھیک ہے سنائیں کمرے میں کنڈی نہیں ہے کنڈی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ پنگھا نہیں چلتا پنگھا نہیں چلتا ہاں وہ شابر لگا باتھروم میں اس کا پانی نہیں آتا ٹنکی اوپر سے کھولی بھی ہم نے شابر کھولیں گے اس میں سے ہوا آئے گی اس کو اس طرح مول کے دروازے سے یوں نکال لینا ہوا پنگھے کا کام دے گا بھائی صاحب یہ ہے ہمارے گے نا ایک دوسری بات کمرے میں سیاسی کفتکو کرنا مانا ہے سیاسی کفتکو ہاں جو دو سے ہسنا بھی نہیں اس طرح کی آواز کوئی نہ بھا رہا ہے میرے خیال میں یہ ہوتل نہیں جان ہوگا اسطبل ہے اسطبل اس لئے آپ لوگ یہاں آئیں دیکھیں بھائی صاحب ہم نے پہلے کا کمرہ بک کروایا ہوا ہے کس نام سے کرا ہے بتا چیک کریں آپ اسماعیل پشیر لکھا ہوگا وہ تو لکھا ہوگا اسماعیل پشیر کیا پتک پاؤن ہے شاہر آپ کو بتا نہیں ہے اسپی صاحب نے خود پھون پر بک کروایا ہے اسپی صاحب تو تم بتا کیوں نہیں رہو تم بتا رہو بتا رہو اسپی صاحب فاغل بہن آپ بہنوں میں نے کہا دے نا بیٹھو میری بہن بیٹھ میری بہن سر ان کے کمرہ تو بھوک ہے مگر آہ ایکسکیز مگر کیا روم نہیں ہے خالی روم نہیں ہے روم خالی نہیں ہے اوہ 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 ویٹھا سر ابھی کر باتا ہوں ایجیسمنٹ کرتا ایجیسمنٹ چھے 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 کی سر ٹرین میں بیچ رہے ہیں ٹرین سر کسٹمر بیٹھے میں ان کے سامنے چاہلے ایٹھائی چاہلے کیا چاہلے کیا چاہلے ہموش 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 جاؤ کمرہ ایک سو تیرہ نمبر کے ایک سو تیرہ نمبر میں جو بندہ ہے نا ہاں اس کو اٹھا کے لیا جاؤ ہاں ہاں سوئیوے کو اٹھا کے لیا اٹھاؤ ان کو ایجیس کر رہا ہے ایس پی کے آدمی ہے مگر صاحب ہاں ہمارا بہت پرانا کسٹمر ہے بس بس میں جو پی رہا ہوں میں مینیجر ہے تم ہوں آہاں پیئے بس جاؤ جاؤ چلو میں لے گئے آرہاں ان کو چھوڑا فٹ لگے آرہاں ہاں کچھ پیئنگے آپ پیئنگی آپ ہاں جی کچھ پیئنگے میرے خیالے آپ لوگ جوس لیں گے ہاں جی جوس میرے خیالے جوس کو چھوڑ دیں لسی پہ توجہ دیں لسی بہترین چیز ہے ہاں ہاں اچھی بات ہے لسی پی لیں گے تب یہ اشاش بشاش ہو جائے گا لیکن لسی سے آجائے گا آپ کو نین نین کا مسئلہ ہو جائے گا آپ ایسا کریں کافی لے کافی کیا ہوگی کہ آپ کو نیند نہیں آئی لیکن نیند نہیں آئی گی تو تبیت میں بیچے نہیں ہو جائی گی اس لیے آپ لے لیں ستو ستو سے کیا ہوگا کہ آپ دھنڈ پہ جائیں تو آپ دھنڈ کے لیے ستو لے لیں اور ستو بھی میرے خیال سے مناسب نہیں آپ گرائی پوٹر کی گرائی پوٹر بھی اگر آپ کو نیپ شوٹ کرتا تو آپ ایسا کریں کہ ایسا کریں آپ کے گرائی پتر دے اگر ہاں آپ کپسی وجہ لے لیں مجھ lے لیں ہاں ہاں میں کچھ مانوانے والا تھا تو بندے آیا آیا کوئی بات نہیں کامرا چاوئی دے دیں کامرا کھڑے آیا کامرا کھڑے آم بہا جی بابا بڑی میرے بانی کامرا کھڑے آم بیقم آئے میری بیقم بھو خوش بھو خوش بھو خوش بھائی بھائی اس پاس کسی ہے آجا بھائی کبھی بھی آپ کی شادی ہونا یہیں آئے شاد آق سا ارے اسو تو لٹاؤ ایہا پھین تو بھین تو یہ نا ہو جو لائے بھائی کل لائے آگے دنیا پر نشا کرنے والے دو خوڑی کے پوتے ہیں تم نشا کر کے پڑی رات دھومتے رہے ہوتل میں اور وہ بھی ننگے تو جب میں ننگا بھون رہا تو تم مجھے انجوائے کیوں کر رہے ہو میں انجوائے نہیں کر رہے ہیں اپنے ہوتل کی آبنوں بچا رہے ہیں کس طرح یہ تمہیں بھی کفے پنا کر آئے ہیں مجھ سے پوچھو کس طرح تم لوگوں کے دروازے کرتے ڈا رہے ہو ہوتلوں میں ہمیں پون آ رہا ہے لوگ ہمیں قریل کر رہے ہیں ایک سو تیرہ سونے نہیں دے رہا ایک سو تیرہ کپڑے نہیں پہن رہا ایک سو تیرہ تم یہ کیا کر رہے ہو مجھے کمرے سے نکالا کیوں باہر یہ کچھا دو مجھے تم نشا کر کے خود نگلے ہو میں نشا کر رہے ہو کچھ بھی کروں میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں مجھے کمرے چاہیے کمرے کے اندر تو تم تھائی نہیں کہا تھا مل میں تم یہاں ناوی میں آگئے وہ تو اس کو میں نے ویلڈنگ والی آنک دی ہوئی ہے ہماری ویلڈنگ والی آنک پیان کیے وہ یہ ہر کام میرے ساتھ کی ہو رہا ہر فراد میرے ساتھ ہو رہا یہ تو تمہارے میریٹر کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں بتاؤ میرے فریس کے اندر بہت لے پلے ہوئی ہے سیو پڑے ہوئے اس کو نکال کر اپنے اندر ویر اور موزے رکھ رہا یہ تھنڈے موزے پیانتا ہے شیفت بن زیادہ میرے تیلیفون کی لائن گلت ملا دی اس نے تیلیفون اٹھاتا ہوں کوئی آدمی مجھے ماں پہنگی دالیاں بک رہا کیوں ہوں میرے ساتھ ایسا آپ نشا کر کے دھونتے رہا تو اس لیے آپ پوری رات آپ پوریاں بیٹھنا ہے ایسے کیسے بیٹھنا ہے میں نے اس کو بولا ملہ بہتر بیٹ چاہیے تو ملہ بہتر بیٹ نہیں ہے ملہ پھر میں جو کیسے ملے گا تو میرے بستر پر تین چار والدیاں پانی کی جال دی تو بھی تا سہی ہو جائے میں نے کمرے میں اس کے کمرے میں سر سر کے پوری تانگیں اوپر ہیں اور ورجس کر رہے ہیں تو تو ورجس کرو گا تو تانگ کا خون سر پہ لارا گا تانگ کا خون سر پہ لارا سر پہ لارا سر پہ لارا پیٹھنا خون جم ہو رہا پر مجھے میرا کمرہ چاہیے باتا ہے اگر سوفا پڑ گیا اگر دھم 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 سے پھر توماری خیانری بتا رہا ایسے تیرا تم کپی پیتے ہو ہم نے باتھروم میں چوہے کے لئے گولیاں دی چوہے مرے چوہے میرے کمرے میں آئے ہم کیسے مرے گولیاں تو وہ کھا گیا ہماری اتنی کمپلین ہے میں آپ پر کیس کروں گا میں آپ پر پیسہ آگے رہا ہوں مجھے کمرہ چاہیے دیکھیں دیکھیں آپ میری باتھ سلیے آپ کا کمرہ بھی ساپ ہو رہا ہے ہاں ساپ کریں تم نے کہے کیے جگہ جگہ پہ کھایا نشاہ کرتے ہیں بھرداشت نہیں تھا کیے کرتے ہیں بار بار مار رہا ہے اس پر مارا نہ کرو تم نے مار مار کے اپنا پہلا بہنویں بھی اس پر مار دیا ہے مار بار مار رہا مجھے وہ بہنویں مارے کچھ بھی کرے وہ اپنی ڈائری کے ساتھ سے چل رہا ہے میں تو آپ کے ہوتل میں رہنا ہی نہیں چاہتا بیگرم تم چلو میرے ساتھ آجا یہ بات یہ آپ تمہاری یہ باتی ابھی تک تمہارا نشاہ نہیں ترہا رات کو بھی تم گئے باہر کھانے کے لیے اور رات کو تم پتے کے موں سے بوٹیاں چھین رہتے ہیں نشے میں پتے کے موں سے بوٹیاں چھین نہیں نہیں سکتا میں یہ تو سارا رات ہوتل میں ہی تھا خاتیاں ناچہ میں جمر پہ ہاتھ مت اٹھاؤ تو میرے پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے میں کہیں تو بدلا لوں میری بات سلو مینیجر مجھے کمرہ چاہیے ورنہ میں آپ پر کیس کر دوں گا اس کیوں اس میں ابھی کمرہ صاف ہو رہا ہے اتی دیر تک آپ اس کے بیٹر کے کمرے پہ جائیں چلے جائیں اس کے کمرے میں تو کبھی بنی جاگوں گا وہاں تو بلی میں بچے دیا ہوں گے کوئی بات نہیں تم چلے جاؤ گے فیملی کمپلیٹ ہو جائیں بچے خوش ہو جائیں گے بلیں گے ابو آ آگے بارال میرا کمرہ صاف ہو جائیں مجھے بتا دینا چلے آپ کو لے گی رہے ادھر کمرے ادھر کدھر کدھر ادھر کدھر خلاہ اوپر لے گیا ان کو کمرے میں خلاہ جسا مسکر کی ہے اسے کہتے ہیں جماع اس کو بتا بنی چلے سلا لگو سر آہو ہے جنہا سر وہ آپ نے فوٹو کھنسلے کے لیے بلایا تھا نا 113 نمبر میں جائوں جی جی نئی دولا دولا نہیں ان کے فوٹو جائیں 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 ہمارے ہوتل میں لگائیں گے کہ یہ لوگ ہمارے ہوتل میں ڈھہارتے ہیں بھائی طریقہ بھی تو ہے نا دیکھیں ٹیلی فون دیکھیں آپ ہوتل ہنیمون یہ کیا ہوتل ہے یہ کیا کیا جائے ہوتل بھی جائے خیال بھشیر رہا ہے جو آپ اس کی مجھے بن獄 اور ڈھے بھی جائے کچھ بنا پوست کچھ بناو تین چار پوست بنوا جئے ایسے بیٹھے ہوئے کھڑکی میں کھڑے ہوئے مسپور آکے گھرے کو دیکھ رہے ہیں تین جار پوست جائیں ہمیں اپنے ایل بم میں لگانے ہوتے ہیں ہنیمون ہوٹل کا اقصول ہے بھائی صاحب آپ کو کار کرتے ہیں میں ہوتی کا مناب آپ کو بتاتا ہوتا ہوتا جاتا ہوتا ہے یار آپ چھوڑے ان باتوں کو میں خود آکے چتر کی طرح فوٹو بنواتا ہوں میں خود آکے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آنوا میں فوٹو بنواتا ہوں فوٹو بنواتا ہوں اکتی دیر میں کسی دل نہ لگا لے گا لیٹا 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 بھائی جی بھائی جی بھائی جی ہلو 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 بھائی صاحب کیسی آپ ایک میں ہوئی ان کی چی تم صرف بہار جانا میں بھی آ رہی ہوں اچھا اچھا آ جانا کہیے لو کل کی طرح انتظاری کرتا لے جاؤں ہاں میں ٹھیک ہوں ہاں میں بھائی جواللہ اسم برہ سے صدیقی ہاں جائیے میں اسے بات نہیں کر دیم میں اسے بہت ناراس ہوں کیوں کیوں بات کہ تمہارے اسے بارے جاناں گاڑی یہاں گاڑی گاڑی بڑھا تھا ہاں میں ہوتل سے دراف کروں گا نہیں آپ مجھے ہوتل نہ دراف کریں گاڑی میرے پاس ہے آپ نے مانکہ کیا تھا آپ مجھے جولری لائے دیں گے ڈریسیں لوگوں کے دیں گے پرفیوم لائے دیں گے جائیے میں آپ سے ناراض ہوں ہاں اچھایا میں آپ سے آئیے اچھا آپ دیں گے ہاں پھر تو میں اسے بہت پیان کر دی ایسا تو میں نے آپ کو نہیں دیکھا دیکھیں میں آپ کا مسئلہ حال نہیں کر سکتی سار ایسا پندرہ کوئی فرابلم ہے اسے مجھے پتہ کیا پرابلم چلے اس وقت میں ہلو بیٹے درہ آرام آرام چھے کون بول لے میں بلوں صدیگی کیا بات ہے صدیگی میں دودھ بجوائے کیا میں بناتا ہوں دودھ بجوائے آپ کیا کریں گائیں جو ہے بیچاری اس کو کسی نے مچھلی کھلا دی اسے اتنی پیاس لگ رہی ہے کہ وہ نتیمہ اتر گئی اب وہ اتنا پانی پی رہی ہے اندر سے آٹومیٹیکلی مل کے آ رہے ہیں ہم نہیں کر رہی ہے نہیں نہیں دودھ ہی میٹھا آ رہا ہے گائیں کو شگر ہے گائیں کو شگر ہے ہاں جی گائیں کو شگر ہے آپ گائیں کو کٹیں اگر آپ کو میچھی میچھے نہ لگے مجھے پکڑ لیا جاؤ جاؤ خاموش رہو تم ہوتل کی اجسمنٹ چل لیے بیل بوائی بھار جاؤ پیچھے ہماری گائیں پہ دیجے نا اس پہ گوڑ مل دو گوڑ مل دو گوڑ ہاں وہ آئے گا اس کو میچھے میٹھے لگنا چاہیے ہاں شاوش ہوتل چلانا کو بابا جی کا کام ہے کیا صحیح بات ہے ہاں تم سے کیا بات کر رہا تھا وہ کچھ نہیں ہے ہی شکایت کر رہا تھا کہ کمرے میں کچھ ٹرابلم ہے ٹھیک ہے کمرے کے پرابلم ہے اکبار اکبار تک تم سہی نہیں دیتے یہ کونسا اکبار ہے یار یہ مارک ڈائی کیا بتتمیزی کر رہا ہے آپ ہی کیا بتتمیزی کیا تم نے کیا کہ اکبار ایک مگایا وہ بھی کونسا دیا ہے کونسا اکبار دیا ہے یہ ہمارا اپنا اکبار ہے یہ کیسا اکبار اس پر کہیں ہم خود چھاپتے ہیں ہم اکباروں پر بلیو نہیں کرتے جوٹی خبریں گنڈے اڑھا کے لے گئے حادثہ ڈاکے میم سین وقوعے کے بعد یہ سب ہمارے کام نہیں ہے ہم چھاپتے ہیں سالٹ اپنا ازاد کی اکبار یار یہ ہمارا اکبار ہے خود ہاتھ سے چھاپتا ہوں میں اس میں لکھا کیا ہے آج کی مین خبر ہے آج کی اکبار کی چھٹی ہے یہ ہیڈ لائن ہے ہیڈ لائن ہیڈ لائن ہے اس کے بعد کی لائنیں کہا ہے بس آج چھٹی جو ہے وے یار کیسا اکبار ہے کیسا کیسا ایک کی اکبار ہے ابھی دوسرے کمرے میں بھی ڈلوانا آئی ہے اللہ معاف کریں ہوتل دیکھو کیسا دیا ہے مجھے کیسا کمرہ دیا ہے اس کو دیکھو جا کے وہ فلیش وہ صحیح نہیں ہے میں نے ان سے کچھا فلیش صحیح کیوں نہیں ہے کہہے کہ پہلے والے کمرے والا جو ہے اس میں آنکھ تھنڈی تھنڈی کر کے کھاتا تھا خراب ہو گئی وہ اور سویمنگ پول میں پانی نہیں ہے ہاں تو وہ آمنے ڈرائی سویمنگ پول بنایا ہے جن کو تیارنا نہیں آتا ان کے لئے میں نے ان سے کہا پانی بھروا دو اس میں میں تیاروں گا تو بالٹی لے کے آگے کہیں گے تو ہوندہ لیڑ جا ایسے ایسے ہاتھ مار میں اوپر سے پانی ڈالتا ہوں انجوائے کر یار تم یہ سویمنگ پول کی شکاہ کرو دریا راوی کو جا کر کے دیکھو یار راوی خوشک ہو گیا لوگ اس میں نہ آنے جاتے ہیں گھر سے پانی لے کے کیسے؟ اپنی بالٹی رکھا دریا میں بڑھ کے نالی کیسی باتیں کر رہے ہیں آجوں نے دیکھو فریج بھی نہیں رکھا ہوا ہے ابے رکھا ہوا وہ فریجے جس میں تُو نے کپڑے رکھ لی ہے کپڑے اپڑے نہیں رکھے ہیں ان کے کمرے میں فریجے اس میں سے لیڑ دیا ہوا سب کے کمرے میں مٹھ کے رکھوائے ہوئے ہیں اس میں دیکھ دلوا دیا ہوا تھنڈا پالی پیو آیش کرو یہ ہوتل ہنیمون ہے یہ لوگ ہنیمون کے لیے آتے ہیں ہوتل میں عیب نکالنے نہیں آتے ہیں مجھے لگ رہی ہے ہنیمون ہم اکیلے آئے ہو اس لیے تمہیں اب نگر آ رہے ہیں جو لوگ چھاڑی کر کے آتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں پڑھتا کمرے میں کیا ہے صحیح کہہ رہا ہے یہ ہوتل ہنیمون ہے ہر دو گھنٹے بعد وہ ویٹر آ جاتا چادر بدلی کرو میں نے کہا میں نے کہا کہ ابو لے نہیں بدلی کرو بدلی کرو تیر گھنٹے میں سوتا ہوں پھر اٹھا جاتا بدلی کرو ابیا کہ میں بدلی کرتا رہا ہوں وہ چادر آڑ کے سوئے ہمارے ہوتل ٹھیک ہے تمہاری عادت ہے ٹھیک نہیں ہے سمجھ گے نا کیا عادت ہے ٹھیک ہے تو کھانا کھاتے ہو اس کے اوپر بیٹھ کے بستر پہ اسی پہ گراتے ہو اب تمہاری چادریں نہیں بدلیں گے تو کیا بدلیں گے پھر کھانا کھانا دیتے کے ساتھوں ایسا لگتا ہے کوئی مزار کا لنگر ہے تو لنگر مزار گئی ہے پیچھے بابا جی ہے وہیں سے لاتے ہو ڈیریک کرنگر ہمارے بھٹکانے ہیں وہیں سے لوٹ کے لاتے ہیں ہمارے چار بیٹر اللہ ہم آپ کرتے ہو کوئی مائے کارال ہوتل چار بیٹر صرف لنگر پہ لگائے ہیں لنگر پہ لگائے ہیں میرا جانب دماغ گھونگے تو اچھا نہیں ہوگا تم نے ایک بھی کام صحیح نہیں کیا وہ اتنے موٹے موٹے چوہ گھوم رہے تھے میں نے کہا بھائی تو ہی رہ لیں دو چوہ اکھٹے کیسے رہ سکتے میں واپس آگے میرے کو بلیڈ پریشر میرا 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 بلیڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے نرس جلدی سے پانی مانگاؤ کیپسول کھاؤں گا یہ کیپسول کھانے والے نہیں ہیں آپ رکھ دیں دفعہ کہیں یہ بالکل کار کبھار ہے یہ کبھار کھانا ہوتل لیں گے میں بیان دوں گا اکبار میں آپ کے خلاف ہمارے میں دے دو جو ہم چھاپتے میں چھاپ ہوں میں چھاپ ہوں آپ کا بیان تو ایک ہی اکبار چھپتا ہے اس میں پڑے گا کون تم خود پڑھنا اپنا بیان تمہوں پتہ لگے گا صرف ہی لگی گا آپ صحیح نہیں کہنا میں اکبار میں بیان دوں گا اور آپ کے خلاف ریکورٹ لکھاؤں گا ضرور لکھائے گا پلیس لکھاؤں گا میں میں بھی لکھاؤں گا دیکھ لوں گا تمہیں میں تمہیں دیکھوں گا بھی نہیں اور میں تمہیں جائزام لگاؤں گا تم سوچ نہیں سکتے اچھا تم راتوں کو کیا ہوتل میں گھونتے ہو چلو گے تم سوچ نہیں میں بھیان واپس لیتا ہوں تمہارا پہ دروسہ بھی نہیں ہے بھائیں یہ اکیلا آیا ہوا ہے ہنی مون کے لئے کنجو سانچ میں ہیں شیخ ہیں یہ لوگ ہنی مون پہ آیا لیکن ایک ٹکٹ بچانے کے لئے اکیلا آگیا سوچو یہ اپنی بیوی کو نہیں لائے ایک ٹکٹ بچایا ہے نا ہنی مون پہ آیا ہے ایک ٹھون جو ہے نا کھالا 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 جہاں مجھے ہاں جی یہ گیاں دے دوں مجھے بارلیس والا ہاں جی ہلو شاہم پوچی وہاں شاہم دیکھیں جو میرا کسہ ہے کیا پہنٹا ہوں کیا پہنٹا ہوں کیا پہنٹا ہوں تو کیا کروں میں اتار دوں اوڈاکو میری بیگر اوڈاکو میری بیگر کیا پہنٹا ہوں تو میں پتا تھا تم نا پھر باتیں ہوں جب تمہیں پتا ہے کہ کچھ چیزیں اچھی ہیں تو تم احتیاط کرو اسے دردہ پہنٹا ہوں بارلیس سمجھ کے باہر بھیگ دی ہاں جی پھر میں کچھن تک پہنٹا ہوں اچھا میں ڈھونڈو باتا ہوں میں کچھن میں جی وہیں رو میں بھیجواتا ہوں کچھن میں ہو ہاں جی بھنڈیاں دیکھ لینا لگ لینا پاہ ٹھیک ہے کچھر میں مگر کچھر میں تو تالہ لگا ہے پیشے والی کھڑکی کھڑکی جہاں سے میں آتا جاتا ہوں سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ہوتل میں کمرے کم ہیں پریشر کا پورے ملک کی شادی ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے پورے ملک کی شادی یہ پاکستان میری سمجھ میں ملک نہیں آیا کیوں؟ یہاں پہ سب غریب ہیں اور کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے اوڑل میں کمرے نہیں لے لیکن ملو غریب ہے خانہ خراب غریب لوگوں میں غرابہ ملو حضرت مریضاں ایک کپل آیا کپل ایک کپل اور آیا ہاں بھیک ہے چھوڑو چھوڑو مگر کمرے کمرے کمرہ نہیں ہے کیا کریں گے سنو سنو ان کو لانے دیماؤں کمرہ نہیں ہے میں کوئی ارجیسمن کر لوں گا گھاک نہ جائے لیاو کیا کرے اللہ مالک ہے چاہیے کھاکں ملو اچھو میرے یہ مجھ sympathy لئے اممہ جی کون سا دانا کھا رہے ہیں بجلی بھری ہے میرے انگوں میں اممہ جلی بھری ہے اممہ خود ایک بہت برا ٹرانسمنٹر ہے میں اممہ نہیں ہوں میرا نام مادھوری ہے تھوڑے دن پہلے میں مادھوری تھی مگر وہ مل گئے ہیں تو اب پوری ہو گئی ہے وہ میرے وہ کہا رہ دائے وہ بھی ہے یا لیکا م اللہ کھارا کے گئے اونہ بھی بلا آینہ آبیت اونہ مریم مرے میں چند پتا سے واندہ آجھگاتی کر لے مائی مرے چند پتا سے واندہ آجھگاتی کر لے مائی تم آگے ہو منوس اچھا گئی آپ لوگوں کی آنے سے ہوتل کو ایک بزرگی ملی بزرگی کیا ہوئی بڑی مشکل سے ملی ہے یہ میری بیگم ہے دیکھو میری بیگم لگتا نہیں ہے فیفا والوں کا بھٹبال ہے بھٹبال کر رہے ہو بیگم جگہ سنبل کے گھڑی ہو میری طرف سے زمین اوپر کو جا رہی ہے ایسی بہانے اوپر نکل جاؤ دے ایکسکیوز میں آپ لوگ یہاں کسی اپنے بیٹے بہو کے لیے کمرہ بکرہ رہے ہیں بیٹے بہو کیسی باتیں کر رہے ہو تم ہو کون نسل سے میں نسل سے انسان ہوں اور یہاں پہ مانیجر ہوں کیا ہو؟ مانیجر اچھا ہوتے ہیں بہت سارے کتے بھی لے ہیزر ہیں اچھا ہوتے ہیں آپ بزرگ ہیں آپ بزرگ ہیں بزرگوں کو بات کر رہے ہیں آپ کیوں آپ انہیں بیشتی کروائیں گے آپ کو کیا پتا ہے؟ ابھی تو ہمارا چنازہ جائز ہوا ہے ہم بزرگ کے در ہیں ابھی تو ہم کم سن ہیں نوجوان ہیں خوب روح ہیں حسین و جمیل و خورشید و حمید ہیں کیوں بیگم؟ آپ بسل میں کچھ بھی نہیں ہے آپ چھرکی ہیں آپ زلیل ہیں کمین ہیں اللو کے پٹے ہیں نسل سے کمین ہیں اور آپ کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے آپ اگر اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بزرگ ہیں اور ہماری بیشتیاں کر کے چلے جائیں گے تو آپ کی کرد فہمیا ہے اگر آپ کمرہ لینا چاہتے تو آپ کو میرے سے بنا کر رکھنی پڑے گی اور میرے کو زندگی میں عمر شمر نہیں دے گی میں نہیں دیکھتا کتنی بڑی عورت ہے کتنی عمر کے کیا ہے میں لائن کرا دے دا ہوں میں پہلے پتا ہوں تمہارے کو چکھا جا چکھا جا بہتا مجھے شب پڑ گیا چاچا جی ناراض ہو گئے ہیں میں کسے چاچا جی کہہ رہا ہے یہ پاگل ہے کیا اتنی بڑی یعنک لگائی ہوئے ڈائیو کی سکرین کی طرح یہ جو کیوں لائتے ہو چاچا جی بھپی جی سمجھائیں گا انہیں یہ روم سرویس سے دو فیڈر مانگا لو منی منہ کے لئے پیٹا بات زیادہ سے لیے ہمیں تھندہ کمبرہ چاہیے کمرے تو ہے نہیں تھندہ گرم کا تو بات نہیں ہوگا نہیں نہیں تھندہ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے مجھے گرمیوں میں نمونیوں ہو جاتا ہے بات زیادہ سے لیے ہی ہے کہ ہم ڈونوں ڈولا ڈولے نئے ہیں ابھی ہاں 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 آپ کی اب شادی ہوئی ہے بس جرہ جلدی میں ہو گئی ہے میں نے یہ جلدی ہے ہاں حالانکہ ہماری عمر تھی اٹھکیلیاں کرنے کی لیکن ہم نے دس کیلیاں کر لیئے ہیں ابہ کیا ہے اب شاہ اممہ بات دراصل یہ ہے پہلے میں نے سوچا انہیں ازما لوں پھر اپنا لوں بس کوئی پچھتر سال سے مجھے یہ آزما رہی ہے مجھے ایک دفعہ یہ ملدان کی گلیوں میں ملے تبتی گرمیوں میں میں درق کے نیچے بیٹھے تبوے پہ روٹی پکا رہی تھی یہ آیا یہ دونوں کا خاندان ٹھیک نہیں ہے یہ آیا اور مجھے کہنے لگے اے انہوں میں نے کہا نہیں ایسے نہیں پھر انہوں نے کہا کیسے میں نے کہا جاؤ اجھے تبوے پہ بیٹھ کے بتاؤ انہوں نے کہا لو ابھی لو گئے اور تبوے پہ بیٹھ گئے اور سارا دوا جال گیا تھوڑے دنوں کے بعد ہم نے سوچا کہ اب ان سے ہمیں شادی کل میں نہیں چاہیے تھوڑے دن کان یہ تھوڑے دن ہے ازمانیا تھا نا بیٹھا آہستہ بولو نابالک بچی پہ روپ جم آتے ہو نابالک ہے تو کیس بھی ہو جائی ہے اجھے نہیں ہوگا میں مل کے آیا ہوں ہی ہماری شادی ہوئی ہی نے لکوا مار گیا جب میں نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو مو درگ ہو گیا بس جام ہی ہو گیا اب ہماری رکسلتی ہوئی ہے تو ہم یہاں آئے ہیں اب ایسے کام کرو پانچ منٹ کے لئے کمرہ دے دونا پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ میں دے دونا بھائی آپ اب کتنی زندگی رہ گئی آپ کیا لائف ان کے کمرے میں اکسیجن بھی رکھوا ہو اور ڈاکٹر وہیں بیٹھا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کام اور کرو مولوی کو بھی فون کر دو مولوی کو کیوں آپ اپنا ناب دے دیں کبر کے لئے مجھے پکا یقین ہے آج رات آپ نکل جائیں گے نہیں نکل جائیں گے جس طرح تم اچک رہا اچک کے آج رات نکلو گے یہ شادی کنلی گٹار بجا بجا کے نہیں نہیں شووہ میری بیگم نے مجھے ناشتہ کرایا تھوڑے سپرنگ ڈال دی ہے اچھا اچھا آپ ایسے کرنا مہترمہ میں تم سے بات مہترمہ بس ٹھیک ہے جا رہا ہے تم سے تو ہو گئی نہیں ٹرائی کرنے دو ابھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا یا 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 کھڑا کیوں نہیں ہوا جا رہا میں در اکک سٹارٹ ہوں کرواتے ہیں تیرا روم نہیں ہے کہتی ہے روم نہیں ہے روم لاؤ ادھر کے ہم گولی ڈنڈا کھیلنے آئے ہیں فیلال روم کا مسئلہ ہے لیکن میں کچھ ارینجمنٹ کرتا ہوں اے ادھر کرو ادھر کہاں کرو ادھر مارو ادھر اوہ ایچا گول گپا سا میرے اسے میں آیا ہے جب میری شادی ہوئی تو مجھے بڑا وقت آنا یاد آیا زندگی کے سوے میں اکیلے سے ہم من دو من مجھے 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 چلو بھائی شادی ہو گئی اللہ تعالی بھرکن ڈالنے والا کمرے کا میں کرتا ہوں کمرے کا ہاں جا اے ایک سا ترے نمبر کو لیا اے ایک سا ترے نمبر کو لیا اپڑا بجل ہی کرو لگتا ہے خورشیدہ کا بچہ ہے خورشیدہ جو آپ کی بڑی بہن کی ارے وہاں کہاں تمہاری ماں کی کبر ہے وہاں ہی جا رہے ہو یار انسان وہاں ہی جاتا ہے جہاں کششے سکل ہوتی ہے بیٹھتا ہوں مجھے بیٹھ نہیں دو بیٹھتا ہوں اب اٹھانے کے لئے جیک مانگانا پڑے تم مجھے کراس کار جاؤ NLC کے ٹریل ہے نہیں نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں آپ کمرہ بھی آپ کو مل جائے گا آپ کا زندگی بڑھ کا سمان اس میں ہے ہائے چند یہ کیا کمرہ جاؤ یہ کسا کمرہ ہے یہ کمرہ نہیں ہے یہ آپ کے لئے ایڈیسمنٹ کی ہے کلمہ پاک کلمہ ہی شادت اممہ جی کو چھوڑ کے آؤ اممہ جی کو چھوڑ کے آؤ اٹھاؤں گا نہیں ان کو اممہ کو نہیں سمان کو اٹھاؤ یہ بات ہی نا کیا بعد میں ہمیں بھی ایسی اٹھا کے لاؤں گے نہیں نہیں آپ کو تو انشاءاللہ تعالی غسل مجید کے بعد آئیے آئیے جی آؤ پہ جاؤ موسیقی 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 اگر آنا خراب ان کو بھی شادی کرنی تھی اور تم راضی نہیں ہو رہی اور اممہ کو دیکھنے ملا کیسا پھر نشا پھر نشا پھر نشا پھر نشا پھر ننگے پھر رہا ہو مردوں سے میری بنتی نہیں ہے نا مجھے کیوں لائے بار بار مکھاتا ہوں تم خوابوں میں دوسروں کے خوابوں میں آ رہے ہیں تو دوسروں کے خوابوں میں آ رہے ہیں یہ تو سوتی نہیں ہے یہ سوتی نہیں ہے اب تم یہی بیٹھوں گے میں فقیر ہوں گا تمہارے پر کرزہ ہے بہت میں روزوں پیسے دے رہا ہوں کس چیز کھا؟ تمہارے پر کرزہ ہے کسے ai unconscious ہمارے پر کتہ کرزہ ہے تم پاکستانیوں پاکستان کا مطلیہ وہ پاکستانیوں کو ہوا ٹھیک ہے صحیح بہت ہے بلکل دس کروڑ تمہارے پر بنید دس کروڑ ہاں لیکن میں ایک ساتھ تو نہیں دے سکتا تم تھوڑی تھوڑی کر کے مجھے دے نا کوئی مرسا نہیں تو اب میں ہوں مکام کے لئے یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو ابھی دیکھیں آپ کا کبرا ساف ہو رہا ہے آپ تھوڑی دن سبر کریں آپ بولے تو میں تو پانچ سال کے لئے بیٹھ جاؤں نہیں پر یہاں بیٹھیاں پانچ سال کے لئے ہے نا خاموش خاموش آپ جائیے اور فون کر کے آپ نے سے پوچھے کہ ہاؤس کیپنگ کو پوچھے کہ کمرے خالی ہے ہاؤس کیپنگ کو تو کوئی ہے ہی نہیں تو آپ نے سے پوچھے ہیں آپ نے تو میں خود ہوں اچھا پھر تفاگے ملکی ہے یہ نے اے صبح تو چک دیو اے سبجن نے پسان دنیا گی اے اے سبجن جگہ ہے اے سبجن نے پسان دنیا گی اے سبجن نے پسان دنیا گی ایک منٹ اگمیٹ گا سنو اے کلین اتو پڑے کر دو اے اے سبجن نے پسان دنیا گا کلین اتھے اب کون ہے کون ہے میں نوی اے نالا کمرے پہ توڑ دو اے توڑ دو کمرہ کیوں اے تو کون ہے اے انڈے آنڈر دے رہے ہیں کون ہے کل چونو کل میں کیوں شنا تم نور جائے گا تمیز نا کل کرو تمیز نا لے تُسی آکے کچھوں پہ چکا رہے ہو کلین چکاو دیوار توڑ دے ہو تیرے پیودہ ہوتا لے تمیز نا کل کرو تمیز جانتا میں کدھی کسا نا کل کیتی نہیں تُسی ہی نا جانتا میں جانتاں دے نہیں ہے گئے ہماری بات ہو رہے ہی تمکا شکر کیا مسئلہ کچا ہے ٹی بھی چکا دو ٹپی بھی چکا دو تھا چکا دو ٹی بھی چکا دو کیوں کیوں شکا ہے تو تھی پھرنا ہون ہے یہ کیوں چنا کیسا کرو اے رぁ پورٹ رہے ہیں نہ دو نہ دو تُو واق selfish لے ہیں میں کو کمرہ لے ہیں میں کمر farms یہ پہ رہے ہیں یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ مجھے خیرت نہیں آئی بس اسی بات پہ تو ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں میں کیا کروں بتا ہوں میں کس کمر میں جاؤ تمہارے لیے میں فون دیکھو فون دیکھو میں دیکھ لیتا ہوں ہوتل چلانا ہلو ہلو میں کمر میں دیکھو فون دیکھو ہاں تو بولو میں نے بنا کیا بولو میں جمشید بول رہا ہوں ہاں کیا بات ہے جمشید یا مسا یہ ہے کہ ٹی وی پر کنگریزی فلم چاہ دے گی اچھا اس میں کنگی کی شادی ہوتی ہے مگر اجانے پر میں فائٹ نہیں کھانا شادی کھانا میرے خالے شادی میں فائٹ ہو گئی ہو گئی شادی میں فائٹ ہو گئی شادی میں فائٹ اور نہیں نہیں یہ فلم میں نے پہلے اس ہوتل میں دیکھیں کی شادی کے بعد ہی کھانا کی اچھا اور اس فلم کی مذہب اس ہوتل میں کھانا ہوں میں اچھا 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 اس کا مطلب ہمارے پکے کہا گوا اب آپ سے کیا چھپا نا جمشید اصل میں نیا اسچو آیا ہے ابھی سٹنگ نہیں ہو رہی ہے انشاءاللہ اللہ بات چیت ہو جائے گی نا پھر انگریز فلم پوری ہوگی پھر فائٹ بھی نہیں آئے گی جمشید ایک کام کرو جار اب تم تو اپنے آدمی نکلے پوراڑے کسٹو مار ایک دو تین گھڑے کے لیے میرا گیس جرح ایجسٹ کر لو بھیجھو اوکے اوکے بھرو میرے والے میں فلم بھی بھیجھتا ہوں بھیجھتا ہوں بیٹر جی سر جی سر جمشید کے کمرے میں لے جاؤں جمشید کون ہے مجھے بتاتا دو جاؤ نا میرا آدمی یہ کمرے میں ایجسمنٹ ہے چلو چھا بچے تلو دلو یار آہاں سیئے جمشید اچھا آدمی جاؤ موسیقی 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 کیوں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے میرے کمرہ پتا دو کر لو نا کیا پتا کرے گا بغیر معلوم آپ کے بے ہم کسی کو کسی کے کمرے میں نہیں جانے لیتے ہیں ارہ آپ سے بات کرے مجھ سے بات کرنا کیا کر لے گا تو ہاتھ لگاؤں گی تو ہاں میری بہن ہے بڑی بہن ہے ہماری بڑی بہن ہے کب بچہ نہیں تو آپ میٹنگ کرے گا ہاں بیڑھئے پلیز بہن آپ گڑھئے آپ ہماری بہن ہے آپ آپ بیڑھئے آپ ہماری بہن ہے آپ نے جس طرح بارو پیچتی کی ہے ایسکی بہن ہے بہن ہے بہن ہے ہی ہوتا ہوتا ہے میں بیڑھ جاؤں گی پہلے مجھے کمرہ نمبر نہ بتا کہا ہے بیڑھ جاؤں گی بیڑھ جائے ساں ساں کمرہ نمبر نہ میں تو شاہد صاحب ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ آئے میں کامرہ نمبر نو پوچھائے میں نے پاکستان توڑنے والوں کا پتہ نہیں پوچھا ملوسو ایڈریز بتاؤلے کدھر ہو کہاں سے جا میں بیٹھیں آپ کیوں بیٹھیں مجھے مجبور نہ کریں کیا کرے گا تو میں اپنی چیزیں دیکھ رہا ہوں کیا مسئلہ اپنے تجیب رہ گیا یہ تیرا ہوتا لوندہ کر دوں گی میں پریس کانفرنس کروں گی تیرے کلا پون دنیا میں تجھے بدنام کروں گی تھی دیکھے ہوتا سایی میں تیرے ساتھ کیا کرتے ہو آپ پریس بیٹھیں کیوں بیٹھوں میں میں بیج رہا ہوں نا کمرہ میں بیج رہا ہوں نا کمرہ میں بیج رہا ہوں نا کنی سے انتظام کر پون ہورا تیرے بیٹھار 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 جی جی سر اس کو پتہ رہی نو نمبر کا نو نمبر کمرہ اس کو پتہ رہی یہ لے گے گیا تا کسٹرومر چالا چال مرے پیسے آجو جی آجو 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 جی آپ کیوں بلا رہا ہے اس کو میں بتا رہا ہوں اس کو جی سر نو نمبر میں شاہی صاحب ہیں وہ تو ہیں وہ کسی کے ساتھ ہیں وہ تو مجھے پتہ آپ یہ ان کی بیوی ہیں آجو یہ تو لنبہ کیوں سو جائے گا میری ٹپ کی چلی جائے گی دیکھے سار آپ نے اسے بادہ کیا تھا کیا آپ کسی کو نہیں آرہ دیکھیں آپ نے اسے پیسے لیے ہیں ہاں ٹھیکی میں پتہ میں ایکسکیوز می ذرا شاہی صاحب پوچھ لو ہیلو شاہد بھائی ہاں شاہد بھائی اچھا اچھا وہ کتاب لکھ رہے ہیں وہ کتاب لکھ رہے ہیں وہ لنبہ دو تین سفرے رہ گئے ہیں پھر میں بات کرتا وہ رائیٹر کب سے ہو گیا وہ یہاں کتابیں لکھ لکھنے ہاتے ہیں اچھا میں اس کی کتاب کے ابھی سارے بڑا پھارتی ہوں لے کے چلے مجھے چلے لیکے چلے لیکن آرام سے دکھے میں سب کو مار رہا ہوں آپ اس طرح کی پتہ کمیزیاں دینا آپ کریں 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 میرے ساست میں تمہارے کوئی نکاح میں نہیں ہوں آہستہ آہستہ باہی 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 آجی کا بچہ باہی آجی کا بچہ میں تو سمجھ میں نہیں آرہا بھونے مالا کیا ارے کیا بوشی وہ دیکھ تو ٹیلی فور اور شاہی صاحب اندر ہیں اور اڈے ہاں ہلو 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 ہوتل ہان کیا دینا جی نوشتی کا اوڑر اچھا نوشتی کا اوڑر اچھا ری کیا اوڑر ہے دیسی آنڈوں کا آملے چار آنڈوں کے سوال کیا ہوا دیسی آنڈوں کا آملے چار آنڈوں کے سوال دیسی آنڈوں کا آملے بھائی جگہ چار آنڈے ایک دم نہیں مل سکتے ہمارے پا تو مرگیاں ہی دو ہیں ہمیں اپنے سسٹم سے چلنا ہے اور مرگیوں کے اوپر پریشر بہت ہے ایک مرگی کو تو بلد پریشر ہے اس لئے وہ ابلے گا آنڈے دیتی ہے ویسے بھی مرگیاں گئی ہوئی ہیں آڈ بری آنڈے آنڈے دیں گی جو ہمارا ان سے ٹائم تہا ہے ساڑھے آڈ بری آپ کو آنڈے مل سکتے لیکن دو مل سکتے ہیں چار نہیں مل سکتے ہیں وہ مرگوں کے اہوازیں سنیے ہیں نا کس کی مرگوں کے اہوازیں سنیے ہیں نا اہوازیں وہ مرگا غلط اہواز ہی نکالتا ہے وہ ہمارے ہوتل کو بیدی نام کر رہا ہے آپ بہت زیادہ بھیکی واس کر رہے ہیں بھائی میں ناجدہ بجوا دوں گا خدا کے واسطے ہماری ایک مرگی کل مر گئی ہے آپ ایسا کریں ہاں ابھی درخت بند ہے درخت بند ہے نو بجے کھولے گا درخت ایسا کرو ہاں مہرابا بھیجو کیا بھیجو مہرابا بھیجو مہرابا میں دیکھتا ہوں اگر ہوگا تو میں بھیجتا ہوں ایچھا ایچھا کیا ہوگا میں کہتا ہوں شائد صاحب کا چھوٹو جاتے ہی لات ماری دروازہ توڑ دی ہے آہا آہا آہ تیرا پیڑا گھرے کھا گھرے آہ 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 تیرا ستیا نال جائے یہ کون سی کتاب لکھ رہا تھا دیکھو بیگم دیکھو میری بات سنو میں اٹھار میں گریٹ کا افیسر ہوں یا شریف کرنا میرا حق ہے میں تیرے سارے حقوق و فرائز بتاتی ہوں تیرا ستیا نال جائے پلیز پلیز مجھے کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے پلیز ہی نیسے پرنے کے پیچھے جھوٹی اور یہ لڑکی چندہ لینے آئی تھی مجھ سے چندہ ہاں دی یہ تو سماجی کارکون ہے پانچ ہزار روپے اس کا فکس ہے چندہ ہاں پانچ ہزار یہ چندہ لیتی ہے پانچ چھو یہ چندہ لیتا ہے اچھا یہ سماجی کارکون ہے یہ بھی کارکون ہے جی یہ بھی کارکون ہے چندہ دینے آیا تھا ہمارے گھر کا خرچہ فکر نہیں کرتا پیگم دیکھو دیکھو ہزے مستند تو نے صچا آپ مس جس ائوہ ہ никون کے لیے ائسے منٹ میں نے جو پکر ju 높そうだ ging شاید میں ہو جاؤ گا گا اینجان بھیک اچھل میرا کو آسٹٰ خوش میرا آشت میرا کو خوش کیا صغی مجھے چھوڑا اب میری بات ہوں بیگم دیکھو میری عزت ہے مانشن میں دیکھو کائی کی عزت ہے کائی کی عزت ہے میں تنہوں کو بتا دوں میں تیرے کتنی عزت ایک منٹ کائی بھائی ایک منٹ میں تُو کیا کر لے گا میں ساس تو لے لوں گا ساس تو لے لوں گا دیکھ میں تجھے بتا رہی ہوں آپ کھرے کیا مسئلہ کیا مسئلہ کیا ہوا ہفتہ آگیا گھر نہیں آیا بچوں کی فیزیں نہیں دیتا کیوں کیوں لڑتی ہے بار بار کیوں کہتے ہیں جا کر لے تم جا کر لے اے کیوں کر نہیں ہے آپ لوگ اورتے کہتے ہیں دوسری کر لو جب کر لو تو مہتے پڑ جاتی ہے مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں اے تیرے آپ یہ ہمارے دھا خراب کرنی ہو ایک ایک منہ پلیس پلیس آپ جائے بات میں کیا ہے بات یہ ہے کہ آپ تکیا شکایت ہے وہ بتائیا مجھے کوئی ایک شکایت ہے اس سے کچھوں کی فیزیں پڑھی ہوئی ادا نہیں کرتا گھر میں راشن نہیں ہے ادا نہیں کرتا تیرے کھارا گھرے کی ایک میں جھہ رکھتا موسائم کو بھی آ رہے ہیں چیپ لال ہو رہی ہے آپ ایک ایک شکایت کے بیٹ میں وقفہ دیں بچوں کی فیزے نہیں ہے بچوں کی فیزے نہیں دیتا مل جائیں گی دوگے آگے گھر کا راشن نہیں ڈلواتا راشن دوگے دوں گا مرمان آئے گا کوئی خرچہ نہیں ہے اس کے پاس خرچہ دیں گے میرے پاس خرچہ دیں گے ہاں ہاں آپ گھر جائیں یہ سب چیزے پہنچیں گے آپ ان کو لے گا اوپر جائیں ہاں ہاں یہ یہ سارے کام کرناتا ہے ملدود کا بارا ہوتل لے کے بیٹھا ہے ہوتل ہنیمون تیرا ہنیمون میں مناتی ہوں چل دیکھیں میرے پانکسو تو گھئے نہیں جاؤ اس کو رکشہ پہ گھر چھوڑے کیا پرس بھی ان کے پاس ہے میرا پرس بھی ان کے پاس ہے میرا تو پرس لائی کیوں تھی تو کئی تیوریسٹ ہے چلا یہ پتا تجھے صبح جانا چلا چلا ہاں سب میرا پپر پرائز نکل ہے دیکھا آپ کی وجہ سے کیا کیا ہوا ہے سوٹا جار ایک منٹ کا وقفہ پانی لیا توبہ توبہ ایسی عورت سے بہتر ہے آدمی مرد سے شادی کر لے یہ عورت تھی کیا تھی ایسی عورت کو نہ کسی بہانے سے جنگ پہ بھیجو اگلے بورچوں میں اسٹارٹ بھی مر جائیں سٹارٹ بھی سر حکا دیا اس عورت بھئی میں شادی تم بس جتنی میں نے کر لی کر لی بس اب ایک اور کروں گا بس اتنا میرے میں نہیں دیکھو کیا بڑا تنکیہ بھی شادی ہلو 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 سر پتہ نہیں کہو نہیں اس کی تو مجھا سمجھ ہی نہیں آتی کیا بولتا موسیقا موسیقی 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 صحیح کیا رہا ہے اور تم سنو کیا تم شادی کے بعد ایسی منت نکلنا کیا بطلب ہے جیسی یہ عورت نکلی ہے اور تمہارا میرا پیار کسی کو ہوتل میں پتہ بھی نہ چلے ٹھیک ہے سب کس میں نے مجھے انکل انکل کہا کرو آج کل انکل کا فیشن ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کیا رہا میں بات روم میں تھا یہ کموٹ لے کر کیوں چلا گیا وہ انگریس کو چاہیے انگریس کو چاہیے وہ بغیر کموٹ کے ان کی زندگی یا جھوری ہے تم پاکستانی لوکل ہو کوئی بھی ایڈیشمنٹ کر لو چل ایڈیشمنٹ کر لو چل ایڈیشمنٹ کر لو چل ایڈیشمنٹ کر لو شیری کے نیچے دو ایڈیشمنٹ ہیں جاؤ ایڈیشمنٹ کو کرنوں گا وہاں پر ٹیشو کا رول پڑھا گا تھا وہاں پر کسی نے ریکھ مال رکھ دیا تو یہ ہر کاروائی میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے یہ بتا دو انجھے کہ ان پر کرتا ہے تائجر کرتا میرے پر ہے جاؤ ادر جاؤ 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 کہ اپنا کان کر کے لاؤ موٹے کموٹ چاہیے سمجھ میں نہیں آئے ایڈیشمنٹ اپنا راز بات ہوا کریں اپنا راز بات ہوا کریں تم بولو تو یا کتے کی موٹ مر جاؤں ہوں میں تا اپ تھانڈ نوک کر دیو اینے کوٹ لیا لیا اپ تھانڈ نوکس ہو اپ تھانڈ نوکس ہو anteEL کیوں انے میا کوٹ لیا لیا اور جان بی ortion میں میں کون ہے کون ہے تو مینا جانت بی انتевой کون ہے تو لاش ہے کون کون ہے ایڈیش منگی سا میں سے عبری تمت خدہ fotograf میرا باقب نھیاگ آن میرا پاکب ہے میرا باقب ہے تو یہ آکے فنید ہے ندر فاراکان ہے ملو کو سوڑا ہے ایسے پتراک لئے پسند موارا تھا ایسے پوری برنا پسند نہیں آگا شکر رات کیا لئe پسند نہیں آگیا اسے پارے سفل ہیں جو ملو اعتاد دیر نور اعتاد دیر ملو اعتاد دیر حدو یہ یہ ہے ایسے پر سکت کے لئے پسند نہیں آگیا ایسے گا سنا ایک وڑی جرین ہے ایسے میں رو پسند نہیں آگزو اسے ایسے ہمیں جاننے گے مارو اس کو اس کو موپے خوبارے گناہ کے چھرے مارو نہیں ہے سکتی نہیں ہے سکتی میں ایسی دیکھتی دکھیں نہیں گزا سکتی بھائی کسی آنا کار میری جان چھجنا موٹے لگ دی آسٹریلیا دی گان چھجنا نہیں رہ چکتی سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں شروع شروع میں محبت جتاتے ہیں پھر بعد میں کارٹ دکھاتے ہیں ابھی تو شادی ہوئی ہے اچھا سال کے بعد ابھی کہتے ابھی آنے کیا ہوا توبہ توبہ یہ نے جو بیغم پردہ اچھی جیت ہوتی ہے یہ مجھ سے کیسے فرمائش کرنا ہے کیا ہوا کچھ بھی نہیں شک کرتی ہے مجھ پہ مجھے کہتی ہے تو تاڑا تاڑی کرتا ہے حالانکہ میں تاڑا تاڑی کار ہی نہیں سکتا میری نظر کم دو رہا کیسی ہو لڑکی بہت جھوٹ گول رہا ہے اس عمر میں مجھ سے پتا یہ کیا مانگ رہا ہے آرے بتاؤ نا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم جہد میں کیا لائی ہو جہد مانگ رہا ہے اس عمر میں تمہیں کفن مانگنا چاہیے کافور ڈکڑی کا پھٹا کبر کا کتبہ گوڑکن کے پیسے یہ مانگو جہد مانگ رہا ہے اگر کیسی باتیں کر رہے ہو اگر اگر اممہ کو تنکیہ دو اگر اممہ کس کی ہو گئی اے تم نے مجھے بتایا ہی نہیں یہ بھی دوبارہ بیٹا ہے بیٹا کیسا ہے یہ میں اس کیلئے کفہ نہیں لائی ہوں میری اممہ نے کفہ نہیں دیا اب اسے کہہ دو چاہیے شنوانی سنوائے یہ شنوان ہے وہ لٹھائی میں جا رہی ہوں میں نہیں رہا سکتی اممہ بات چھو اگر میں مناو نا پکڑو نا مجھے جوٹھے ہوئے کو مناو میرا ستم چلا کیا ترہا چلدی جاؤ میں تو چلدی جا رہا ہوں وہ ریڑا سا چلدی نکل جا رہا یہ انجام ہوتا ہے شاہدی کا اسی سال سے ان کا پیار تا تو یہ ساتھ رہ رہتا شاہدی ہوئے تو دھکڑے ہوئے مل گئے مل گئے مل گئی مجھے مجھے اس میٹی سے خوشبو آ رہی ہے اپنی ماں کی کبر کی نہیں مجھے تیر کی خوشبو آ رہی ہے اس اس علاقے سے تیر نکلے گا تھوکا اڑانا بند کر نہیں یاد سے میں کوئے لگاؤں گا اور تیر نکالوں گا ٹھیک ہے بھائی جانتے کو کوئی آت نہیں ہے بھاگل گبچہ اپنا دکھوں در بول گیا جی یہ بھی میری ہے یہ میری ہے میری ہے ہاں دی بھائی جانتے ہیں بھائی جانتے ہیں بھائی جانتے ہیں یہ ایک آدمی تر کوئی چھکر مکر لگاتا ہے جی کہ مجھے کہتا ہے یہ ترہ خطیدر کر دو یہ پودے اوپر کر دو نہیں میں اس کو کوٹ اتار کے پھیل دکھیں جی اب آئینا ہاں اس کی واسکت اتار کے پہن دیں میں پھیل دوں گا اس کی ایک ایک چیز اتار کے پہن کے لاتا کہ وہ اندر آنے کے قابل نہیں ہے میں اس کی کارٹ پہ گولی مارے گا اور تنی سے بار نکلے گا جو گولی کو رشتہ کون بتایا گھبراؤں نہیں اس کو روک کر رکھیں گھبراؤں نہیں کو روک کر رکھیں آہ پھون دیکھیں ہیلو 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 باشام my پانی نہیں آرہا تو آپ کو پانی چیک کر کے پانی نہیں آرہا Antoni guide کوئی بات نہیں ٹوائلٹ میں بڑھائی ایک جگہ یہ piece ٹھیک ہے پانی نہیں آرہا نہیں آرہا پھرپ!!!! فریج میں دیکھو یار آپ پھر صبح تک کمبوڑ پہ بیٹھے رو میں کچھ کرتا ہوں آپ کچھ کرو سوٹو ساٹھ روپے خرط کرو پانی صبح آئے گا ایسا ہی کرنا پڑے گا پانی تو آرہا تھا اس کے نلکے کا بند کیا ہے کیوں تاکہ یہ ملنر ووٹر کی بوت لے لے وہ کل کا دھندہ ہے ایسا ہی کرو آٹھ روپے کی بوتر بہار سے ملتی ہے اندر ساٹھ کی بیچ رہوں نلکہ بند نہیں کروں گا اس تمال کیسے کریں گے شوبہ کے ٹیم پہ سب کو پانی چاہیے سمجھا کرو شوبہ کے ٹیل پہ نلکے بن کر دوں وہ چلا کیا وہ چلا کیا چلا کیا کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو ابے کندوں خات میں رو رہا ہے کیا ہوا ہے پہ بہر ابہ جان کیا ہوا کیا جان بہتی ہوں بہتی خclamation زمان خالت خالت زمان 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 مجھے خانسی ہے مجھے زکان کی بولی چاہیے یہ بلی نہیں چاہیے آپ کون ہے بھائی مجھے غلط مت سمجھو مجھے صحیح مت سمجھو میں اس علاقے میں کچھ لوگوں کے ساتھ آیا تھا وہ لوگ مجھ سے بھٹک گئے ہیں انہیں تلاش کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ اس علاقے میں ہیں میں ان کا گائیڈ ہوں کیا ہو رہی ہے کچھ ہی نہیں سر کیا ہو رہی ہے میں سر سوچ رہا ہوں کہ کہاں ہیں وہ لوگ وہ لوگ ڈھونڈوں گا میں تم مت ڈھونڈا میں نہیں ڈھونڈا مجھے مل بھی گئے تو میں کہوں گا نکل جاؤ ایم سوری شہر وہ لوگ ہمارے ہوتل میں نہیں ہیں ہوتل میں نہ صحیح لیکن اس علاقے میں ضرور ہوں گے اس وقت تک میں یہاں رہوں گا اسی ہوتل میں ہاں اسی ہوتل میں رہوں گا مگر ہمارے ہوتل میں کوئی روم خالی نہیں ہے ہمارے ہوتل میں روم نہیں ہے ہاں 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 لیکن یہ مردان کا بس کی دوسری جاتے یہ بندوک تُونے پالنے کے لیے گود میں رکھی ہو گئی ہے ایکسکیوز میں آپ پان پیکن پنی پہنٹ پیلی آپ نمرا دیکھیں پلیس نانسے پیلی ایکسکیوز میں سر پلیس نمرا دو آپ پری تشیب رکھیں تشیب رکھیں لیکن چھو دوں پاسٹھول جیم میں رکھیا پاسٹھول کو جیم میں رکھیں سر کالتا تو ہاں انہیں روم نمبر پانچ شو گیا رہ دیلو 511 511 409 کے بیٹ میں جو ہے ہمارے تو 511 ہمارے 511 ہے ہی نہیں تو کون سا کمرہ دو گے مجھے جو ہوگا وہی دیں گے نا 108 108 108 108 یہ 108 نمبر کمرہ ہے میرے بیٹھے آؤ یہ 108 ہے یہ بھی 108 ہے یہ کیا بات ہوئی کمرہ بتا رہا ہے 109 میں سے نکل ہوگے اسی میں 108 ہے 108 میں سے نکل کر 109 کیسے ہو گیا 109 جو تھا اس کو 108 کر دیا 109 بھی مہین اور 108 بھی مہین کمرہ تو اچھا ہے نا کمرہ بہت پیارا ہے لیکن درہ بن رہا ہے ادھر کی دیواریں نہیں ہیں ادھر کی نہیں ہیں ابھی لینٹر ڈال رہا ہے کوشش کر رہا ہے بارال آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لینٹر نہیں ہے دیواریں نہیں ہیں تو پرابلم کیا بات ہے یہ 109 توڑ دیا 108 ہے 108 ہے کھڑکیاں ہیں اس میں کھڑکیاں ہیں تاکہ میں سارے علاقے پر نظر رکھ سکوں آپ بے فکر ہوگی جائیں اور ایک بات ہو کوئی مجھے ڈسٹرڈ نہ کرے نہیں شرک کوئی دروازے نہیں ہوں دروازے نہیں ہے دروازے لگاو دروازے لگاو جاں درمائے لگا جاؤ میں لگا جاؤ نہیں سر یہ تو شرپ لیوشکک لگا سکیں دروازے نہیں لگا دیکھر مت کرو بھائی جائے اس کمرے کی اوپر نینٹر نہیں ڈالا تم جا کے چت میں بیٹھ جاؤ آپ بکواس کر رہو کوئی مجھے ڈسٹرڈ نہ کرے اور میں جب اپنا کام کروں گا تو خود ہی آسے چلا جاؤں گا اسکیوز می آپ پھینک ہوں میرا ایک مشل ہے جو میں تمہیں بتا نہیں سنگتا لیکن آپ پھینک ہوں میرا نام شبیر ہے اوہ لیکن آپ پھینک ہوں میں نے کہا رہا کہ میرا نام شبیر ہے شبیر دیکھو جی کا نام شبیر شبیر والد کبیر 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 امین امین نہیں ہے تیسٹ یو بی بی لگ دیو کیا آپ پتواس کر رہے ہو تم لوگ جی جو آپ ٹھیک ہے سر آپ جائیں کمرے پہ جائیں کوئی مجھے ڈسٹرڈ نہ کرے نو پرابم سر لیفٹ سے جائیں آپ لیفٹ سے لیفٹ سے جائیں یہ چلتی نہیں ہے چلتی نہیں تو جانے کا فائدہ کیا ہے میں نے بطا بھی تو دیا نا ایک تو میں نے کہا آپ نے اس سے جائیں دنسرا بتائے گا نہیں چلتی میری ماندر ہی دیکھیا آپ مینجر ہے نا جی آسر دیان سے رہے جت تک میں یہاں پر ہوں دیان سے ٹھیکٹی کرنا آپ جانے اوپر چلے جائیں سیدھے 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 رہا سر بھائی جان بات سنو تمہیں راشتی میں کیا پتانے رہے ہو چاوے جانے جانے تو جانے کیوں نہیں جانے آپ کو کہنا ہوں آپ بہر جائیں آپ نے ٹھیکٹی پہ چلے آپ بہر جائیں آپ سا پلیس دھوم میں ریس کریں ہاں میں آپ پہ خون کر دوں روئے سر خونے ہی آدمی مجھے کیا بہت ہے کتا خطرناک ہے بہت ہے لیکھ رہا تھا اسے دیکھ کے پاسٹول میں گولیا بھی ہوں گئی پاسٹول میں گولیا ہاں ہاں یہ تو چلا بھی دے رہا ہوں ہاں بھٹ دے بھٹ دے بھٹ دے تھے آکھے وہ انسانی ہے تھے اے اے کاردو چوکی دارنو میری شیٹ بھی لالیوں نے مجھے جاگر جی بھی لالی ہے اے کوڑی نے کہا اے ٹوپی لائے ٹوپی لائے ٹوپی لائے گوڑی تھی شاڑا اے سو جمعہ نہیں پڑھ لائی لیکھ ٹوپی لائے دیو اے میں نے کسان دنیا گا اے دو ہوں پانچہ دکھتا ایک رہا کھڑا ہی دو ہوں پانچہ دکھتا سا اس کو سمجھائیں گا بھٹ دے میرا نا شیخ نور ممد ہے میں نے سو جان دے نہیں ہے کہ اے کوڑی کار دیو یا میں نے وہ آپ کرنا گا پلیس کیا مسئلہ ہے مسئلہ دن پتا نہیں ہے گا ایسے اوٹر دنسو کیچن میں سے کی پکیا ہے کیچن میں آج سے کچھ نہیں پکا کوش بھی نہیں پکیا ایسے سب کچھ پکاؤ ہر چیز پکاؤ جر جر چیز لپ دیے پکاؤ آپ کو کمرہ چاہیے کمرہ نہیں چاہیے میں نے نمیان کیوں چاہیے میں کمرہ نہیں چاہیے میں کمرہ نہیں پکا ہے یہ کون ہے جو بازار آجاتا ہے کمرہ بھی نہیں چاہیے فرمائی چھے دیکھو سائی کیوں پیو تارا جی جمبہ پڑھنی آئی کھڑی دیکھیں سی آپ کے سامنے میں انسائل کر دیو اس کے کپڑ کتنا پڑھے یہ نہیں دیکھا ہاں یہ تو تو میرے چاہت تو دیکھو سائی 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 مجھ آپ سے کام ہے مجھ سے کام ہے ہاں مجھے ایک روم چاہیے ایک روم دو ان کو کام سر جلدی جلدی سر 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 جلدی کریں پلیز جلدی کریں ان کو کام ہے ان کو روم چاہیے تو کام ہے تو یہی بات کر لیں روم کی کیا ضرورت ہے دیکھیں آپ میرے بات سمجھنے مجھے ایک روم چاہیے ان کو ایک روم چاہیے روم روم کوئی خالی نہیں روم کوئی خالی نہیں سر سر میں بہت پرابلم ہے سمجھ کیوں ہونے رہے بیٹھے نا بیٹھے نا نہیں میں بیٹھے نا آئینا مینجر صاحب جی سر تمیز سے تمیز سے تمیز سے بیٹھے نا پیٹھے نا میں بہت پرابلم میں میں بہت تینس ہوں پلیز مجھے ایک روم چاہیے آج سیگہ آپ ادھر آئیے کار فیل کروا دیجی آج ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے یاسمین نام لیکو یاسمین یاسمین نام لیکو یاسمین اچھا نامی یاسمین سونے والا نام یاسمین بڑا نیو یاسمین آپ کو بات میں بتاؤں گے مجھے بتا دے نا اور میں نے بہت سنوری پات آپ کو بتانی تھی شخص بطا بتا بتا وہ یہ کہ میسٹر خواہر آئیں گے میسٹر خواہر آئیں گے جب میسٹر خواہر آئیں تو آپ نے مجھے بتا رہا ہے جب میسٹر خواہر آئیں تو میں کمڑے سے نکل جاؤں گا ہے کیا کیا کہا کیا باتہ بہے آپ کمرے میں جائیں گے کب وہ کہہ رہی نے مجھے بات کرنی ان کا پرابلم بھی تو سننا ہے نا نہیں سنے آگے وہ جھبائیں گے تو اب کہہ دیجئے کا کہ یاسمین نہیں ڈھہری ہوئی ہے یاسمین نہیں ڈھہری ہے چلکہ یہ میں نے خور کو کہنا ہے خور کو کہنا ہے خور میں کون ہوں میں اتنا بے خیرت لئیوں میں میں یہاں کھڑے ہو کر کے خور کے بیان دوں میں خور کے باپ کا نو کر رہی ہوں میں آپ تمہیں میسیج دیریوں آپ پلیز مجھے کہہ دے جگہ نا یہ میرا کام نہیں ہے آپ پیریٹر کا کھانا ہے جو آپ پیریٹر ہوتے ہیں یہاں اور ہاں کوئی اور آئے تو میرا مت بتا دے نا اپنے میں کو چوکی دار ہوں یہاں بے میں آئے میں میں نہیں سکتا تو آپ یہاں کھڑے میں نا رسیکشن پر ہاں ہاں کوئی اور آئے تو میرا مت بتا دے جگہ پلیز کوئی بھی آئے نو ڈسکلوز ٹھیک میں بہت پرابلم میں ہوں بہت پرابلم میں ہوں ہاں ہاں یاسمین کو ملنے خواب رائنگوں کا پیغام ان کو روم نمبر دے دیں یہ 112 112 بہت ہی پیارا ٹھیکیو ٹھیک 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 میں آپ کو لفٹ میں چھوڑ گیا تو نہیں نہیں چلی چاہیں ہاں آپ کیا سے چاہیے یہ روم ہے جی ہاں ادھر سے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک تو وہاں سے مجھے آواز دے لیں اگر سمجھنا آئے جو باز آجا آپ کی حرکتوں سے آپ پہچا جائیں ایک پرابلم ہے کیا کوٹ پھٹ گیا آپ کو کیا ہوتا ہے یا پتتمید ہی آئیے اس ٹھوٹل میں جتنے بھی کسٹومرز رہتے ہیں ہاں ان سب سے کیا کوئے ان کی لسٹ چاہیے مجھے لسٹ ہاں لسٹ لگا نہیں نہیں ہم لسٹ نہیں دے سکتے ہم نہیں دے سکتے لسٹ بھئی تم لسٹ ہوگے ہاں تمہیں دے رہا ہوں دے رہا ہوں دے رہا ہوں نا میں تو بس آپ ہی ٹھہر ہوئے ہیں اور تو کوئی سوٹل میں تھوکتا نہیں آئے مجھے تمام کمروں کی لسٹ چاہیے کمرہ نمبر مل جایا کسٹومر رہی یا کوئی نہیں ٹھہر ہوئے سمجھ گیا آپ کسٹومر کی لسٹ چاہیے مجھے پاسٹول سے گھر لگتا ہے میرا ایک خاص میک میں سے تعلق ہے اچھا میں ایک مشن پر آیا ہوں خاص میک ماں تو آپ پہلے کیوں نہیں بتا رہے گا پہلے تم پوچھ لی رہے تھے تمہیں اس لی بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو آپ بے فکر رہے ہیں کوئی بھی نیا کسٹومر آئے گا آئی ویل چاہ لیو ٹھیک ہے اوکے اور تمہارے ویٹرٹ کو آنگے ہیں ویٹرٹ انہیں کہو کہ مجھے کافی بلائے کافی کا ٹیلپون کرو ہلو کافی ہے سر نہیں آپ جائے ہلی بھی جو ہلی بھی جو یہ کون ہے آئی 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 آپ مجھے تھے پسٹول والا پسٹول والا آئی 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 یاسمین یہاں تھیرا کرتی تھی یہ کوٹ والا جو ہے نا یہ اس کا بیٹا ہے یہ اپنی ماں کو ڈونڈ رہا ہے تو ہمارے کمرے میں کیا ڈھونڈ رہا ہے ماں کو پہچانتا نہیں اور چہرے میں ممتہ ڈھونڈتا ہے شاید بھاوی کے چہرے میں ممتہ ڈھونڈ رہا ہے کس کی بات کر رہے ہیں آپ پلیز بھائی بشیر بھائی بشیر آپ دل کو چھوڑنا کرے آپ کمرہ چھوڑ کے بچے نہیں بھائی اب ہمارا یہاں بلکل گزارانی آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ ہاں میری فرسٹ نائٹ ہے اب نائٹ تو مورننگ میں تبدیل ہوگی یا باہر بھی آگئے ہیں دیکھیں ساری رات چھوڑے اور تو اور وہ کھٹ ملک پسو ساری رات کرتے رہے ہیں بلکل اور تو ان کو میں سپیشل رکھا ہوا اور یہ کونسا طریقہ ہے نلکے کے اوپر آپ نے چٹ لگائی ہے خبردار اس نلکے کو استعمال نہ کرنا یہ کون طریقہ ہے ساری رسم سے زنگ آتا زنگ والا پھر اور تو اور مجھے معلوم ہے ہوتل میں کیا کہا ہے ابھی تو آپ کو پتا نہیں ہے بس بھی کیا بتاو برر ہم یہ ہوتل چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کرایا دیں جس بات کیا کرایا رہنے کا کرایا رات کو یا رہی نہیں کہ یہ اپنی امی کا گھر سمجھے ہوئے رات بر ہم یہاں کہاں رہے ہیں کھڑے رہے ہیں دونوں کھڑے رہے ہیں تو کمرے میں نا کرایا کسی اس کا لے کرایا ہے دو ہزار سات سو پچیس روپے ٹیکس ڈال کے دو ہزار سات سو پچیس روپے دو ہزار سات سو پچیس ایک لاکھ پٹ پن ہزار چھ سو اٹھاسی روپے میں دو ہزار اور میں ڈال دوں ابھی تو پتا نہیں تمہیں کیا کیا کرنا پڑے گا لاؤ پاس رہے گا لو بائی صاحب میں بلشلتی دیتا میں آپ کو بتا دوں بس ہم جا رہے ہیں چلو بیگم ایک ہے کہ آپ اس طرح نہیں جا سکتا آپ پوٹل کے ساتھ نہیں کر سکتا آپ جائیں ان کو بھاوی کو یہیں چھوڑیں یہ ہاؤس کی پی میں کام کریں گے ان سے پیسے پورے کروں گا بائی صاحب ایسی بات ہے تو آپ میرا یہ پورا پرس اپنے پاس رکھیں مجھے آپ نے کیا سنجھا ہوا ہے کدھر ٹھالا تھا نیچے والے ہو آپ کے اصل کپڑوں میں ہو یہ رکھیں یہ لے اور یایت sweet اور جاتے جاتے یہ بھی سن جانا کیا جسے بنا کلائے ہونا بی بی آرے یہ اس سکل میں چار مرتمعlessly رنبان کرا کیا چکی ہے کیا پتواس کرے تھا تم تم نے اس سے شہزاد کے پارے میں نہیں بتا ہے شہزاد انداد کے پارے میں نہیں بتا ہے انداد کیا پتواس کرے تھا بخاری کے پارے میں نہیں بتا ہے اور وہ امین لیٹھونے کے پارے میں نہیں بتا ہے پاکل ہوگا تو پاکل نہیں ہوگا سکتا کر رہا ہوں میں اس کی پاک پیچھا جیے بھائی بشیر میں کیا کروں اس کا پسکر سور نہیں میرے ساتھ ہمیجھے ایسی ہی ہوتا ہے تم نے میرا کسٹیومر خراب کیا نا میں نے تمہارا میاں خراب کر دیا اب ساری جنتے کی تم پر شک کرے گا تو دھاگا بھی جانے جائے گی نہ تیرے ساتھ ساتھ جائے گا تیری آجا بھی ختم کرائی بچوں کو اس شول میں جائے گی اس شول میں تیرے پیچھے بھا 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 یہ سندگہ عذاب کرا دی میں نے میرا عذاب کرا لے دنے بہت مارا منحوص میرے سوہاں تو رکار گیا روز گیا میں نے سے مجھا ہوا گیا جائے گا جائے گا جائے گاو تمہارا ساری مکلیاں مگنگ کے جنگیں جا برد بہت سیدھے پس میں بھائی جانپاہ دو شکر کوئی بھولا میں بھائی بھولو اپنے ایمان کا مصبوط آدمی جاؤ میں بہت بہت ہے آدمی میں اس سے خود کیا تنگل کروں مجھ میں یہ باتیاں سر نہیں کرتی جاؤ پھر اپنا اس دماغے جو بناوا تو بناوا جاؤ آج جاؤ میں چاری ہوں جاؤ اب پولیس لے کر آن بھی جاؤ لیا نا پولیس بھی لیا نا بہت بہت مزیاب لے ابھی شالی ہوئی ان کی لے ارے ہوئی ہے تو پھر ہمارے ہوتل سے تو مدر آن کر رہی میں چاہتی بہنا چاہتی پھر کریں پھر کھو 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 دیں پھر کریں پھر کریں پھر کریں بہت بہت راہ کیوں بھولا ہے ٹھے کیوں ناراض ہو گیا ہماراں یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہوتل سے میں نے کوئی چیز چھوڑائی با خدا میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑائی ایک دل چھوڑا تھا اس کے بھی دو وال بند رہے ہیں نہیں اب گرولنا پھیرا ہے ٹھیک ہوئے ہیں انکر اس کو کیوں تن کرتے ہو اب یہ آپ کی اتنی اچھی زندگی ہے اب میں آپ کو تیار کر کے ہی بھیجتا ہوں یار دیکھو میرا حوصلہ دیکھو میں نے اس سے شادی کر لی چلو شاوش چلو لڑکی بلاؤ یہ دیکھو اس کی خواہشیں دیکھو نننی 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 کیا تم سے شادی کر کے دیکھو کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہا کبر میں ٹانگے لکھی مئیے اور شاوخ دیکھو دیکھو میں نے کچھ بھی نہیں کہا صرف اکنا کیا میں نے ان کے پاس گیا جا کے ان کا گھونگت اٹھایا اٹھا کے صرف یہ پوچھا کیا حال ہے بہن بس بگڑ گئی باری سام جی ہاں جی میرے دادہ دادے کے دنے پہنے لے گئے تھے درستے پہنچ دے کیا ہاں چاہاں ایک فون آیا وہ کہہ رہے ہیں میرے دادہ دادی ایک سال پہلے ہنیمون کے لئے نکلے تھے بہن یہ ہی ہیں نہیں نہیں یہ پہلے آرہا ہے جانب شروع سے پہلے آرہی ہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو میرا حوصلہ دیکھو میں نے اس عورت سے جادی کر لی یہ دیکھو وان ڈیم اور مجھے دیکھو راول ڈیم جو سوکھا ہوا ہے آپ جائیے نئی زندگی کا آغاز کیجئے شادی آنے بجاؤ بیٹر مجھے دیکھو تمہارے تہلے سے میں جا رہی ہوں اگر یہ برادہ تڑ پھر کرے گا تو تجھے پکڑوں گی چھکا چھپن چھپائی کھے لے چھپن چھپائی کھے لے چھپن چھپائی دیکھو بیچا ہار کوئی آتا ہے ہمارے کمرے میں تو کیوں نہیں آئیتی ہار جایا کٹو میں ایسا لڑکا نہیں ہوں سالتا ہے یہ ہے تو بھرنا کٹو مجھے دو سو لڑکا چھپائی کھٹو نہیں ایسا کرو اے ہیٹر تکھو مجھے مجھے ہیٹر ایسا صرف ایک کارکوڑ میں کچھن میں سے کیا اوٹھے ایک پینڈیاں پکیا لے نہ ہوڑل دے ہوڑے ہلال پکیا گرے گا آپ کو کمرہ لینا ہے اور نہیں کمرہ میں کیوں آئے یہ کون ہے کیوں آ جاتا ہے بہتا پتہ نہیں کمرا بھی نہیں چاہیے ایپ بھی پورے نکال رہا میں کہہ سر آپ بہت تمیز ہیں اتنی بہت تمیزیں نہیں کرنی چاہیے آنے والوں کے ساتھ آپ کیوں میرے سامت تمیزی کرتی ہیں ایک سیکنڈ ہاں بات میں فون کر دو ہاں سامن ہاں مرے لیے پیغام تو نہیں ہے میسیج تو نہیں ہے آپ کون ہے آپ کے لیے کیسے میسیج آئے گا کیا بات ہے کون ہے آپ کون نہیں ہوں میں چاکوہ چاکوہ میرا نام خاور ہے خاور میرے لیے کوئی میسیج تو نہیں ہے خاور سر خراج بھی دیکھیں اچھا لے لکھا سر مجھے پہلے پتہ کریں گے یہ خراج بھی خاور ہے بھی کی نہیں اچھا یوں بولے نا آپ خاور ہیں باب کا نام حمید خاور کا بیٹے حمید کیا وہ حمید کا بیٹے خاور ہوئے نہیں سکتا نہیں اس میں ہسنے والی کون سی بات ہے ہسنے والی بات ہے خاور کا باب کا نام داور ہو اچھا آپ یہ بتائیے مرگی کا جب بچہ بیٹا ہوتا اس کا نام چوزا کیوں ہوتا مرگی کیوں نہیں ہوتا اس کا نام اس لیے کہ وہ چوچو کرتا ہے اچھا چوچو کرتا مرگی مرگی نہیں کرتا چوچو کرتا ہو میرے بات چوچو ہوتا ہو باتک بچے کا نام باتک چوہ ہوتا ہے کیوں لگا باک 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 آپ بھونگ ہے میاؤں آپ پلی کے بچے ہیں میرے والد صاحب کا نام حمید حمید ہے چلو کوئی بات ہے خاور حمید آپ کسی ایسی لڑکی کا نام بتای جو آپ کے لئے میں سے چھوڑ سکتی ہے یاسمی جواب درست یہ آپ کی نہیں چلو ماں خراب ہو گیا یاسمین کون سا نمبر میں ہے 112 112 112 112 112 بندہ نکلے گا اسے پوچی کہ 112 وہ کہے گا برابر میں ایسے انجارمنٹ کے لیے ایک سو گیارہ میں جاؤں گا تو 112 111 112 میں وہ ہے ایک سو گیارہ میں کھٹکٹا نہ کہنا 112 کھٹا ہے ایک اپنے اس کا تقسام کریں ایسے شکل سے بہت شریف ہاتمی لگتے ہیں آپ یہ کام بھی کرتے ہیں ہاں نا میں تنگ کر رہے کا کام کرتا تنگ آپ جہاں جاگے کہیں 111 میں نے کہا شاید سوئم پول کلی سائٹ سے نکلنا پڑے گا نہیں یہاں سے ادھر سے جانا اوپر جائیں گے اوپر جائیں گے ایک سو گیارہ میں پولیس ہوالا ہے اوپر جائیں گے اوپر جائیں گے اوپر جائیں گے مجھے بوری لگتے ہیں کیوں آپ کو بوری لگتے ہیں لڑکی نے پوز بولا تھا کہ میں ملنے آئے گا ہاں لڑکی نے کہا تھا میرے خالے ان کا پیار ہے آپس میں جی ہاں ان کا پیار ہے ان کا پیار کامیاب پیار ہونا چاہیے ناں مجھے 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 ہاں ہاں مجھے مجھے جی فرمائیے دیکھئے دیکھئے بڑے میاں مو سوال کے بات کریں بڑے میاں ہوتے سوال کے بات کریں انکل پلے صاحب اپنا مسئلہ بتائیے فون کیونکہ آپ نے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے میرے کپڑے کیا بہت ہو گئے ہیں میں اسے کپڑے کیا بہت ہو گئے ہیں کیا آپ کے کپڑے خائب ہو گئے ہیں تو اس میں آپ کپڑی بیگم سے گئے ہیں وہ ڈھونڈے کہاں رکھے تو انہوں نے وہ بیگم نے میری بڑا کمان کیلئی دیکھوں گئے تو میں سے کھڑوں لوگ سے کھڑ کر پی آت رہا چھوڑ یا آپ ایک مرد فون بان کیجئے میں ویٹر کو بھیجتی ہوں مرد فون بان کیلئی دیکھیں اچھا جی اللہ اللہ ہلو ہاں جی وہ بڑے میاں کا فون آیا تو ان کے کپڑے کہیں غائب ہو گئے اس کے وہ جو بڑے میاں نہیں آیا ان کے کپڑے غائب ہو گئے ان کے کپڑے نہیں ہو گئے جی وہ بڑے کپڑے میں جس کریں ہم 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 م ہلے ہلے ہالے ہلو ہلے ہلو ہاں چوکی دار چل دی سنزل کیوں تمہارے کپڑے بھی نہیں ہیں میرے کپڑے کپڑے کاؤں چلے گا ہے ہلو او فو میں کیا کروں مینجر مینجر صاحب مینجر صاحب مینجر صاحب مینجر صاحب اپنے کمرے میں کمرے میں وہ تصویریں دینی تھی انہیں کچھ نہیں نہیں تم یہی بیٹھو تم جانا نہیں بس بہت جو یہی مینجر صاحب مینجر صاحب خوش مینجر موسیقی 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 ملا کے کوئی لے گیا سمال ہوں سر ایک تصویر اوچھا تصویر تو پسٹو حلموں کے پوسٹر بناتا ہے یا پسٹو میزی یہ آپ کو شرم کیا دی بڑی میاں چارہ تصویر مجھے بلاوز اوپر کرنے یاڑ کہوں چاہے آگیا ہے لیکی آپ یہاں لیکی جو انہیں لیکی جو آجائے آگیا آجائے آگیا آجائے آجائے یہ تو اگو گوترو کیا گترو یہ ہیں یہ یہ جا م lu مل 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 بکیہ بکیہ بگیہ سفہ شتح ش そうそう م یہ کیا ہو رہا ہے تیرہ ستیا نہ جائے ہر کام سرعام شروع کرتی ہے میں نے مرچو والی بوری پہن لیا ہے اب اسی حالت میں تُم گھر تک جا دے گا کیا ہو رہا ہے ایسو چلے یہ شریفوں کا ہو چلہ یہ یہ کوئی ننگا خاندان نہیں ہے ہماری ملزت رابرو ہے ہم بھی معاشرے میں موز دکھاتے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ سبھی ہاں اے وہ تو ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ بس اس پرکت گوڑان کی حالت دیکھ لے والی ہو سارے چاوڑ ہوڑا اٹھا پڑا ماما یہ شریف ہاتھ بھی اٹھا بات ہے یہ کیا ہے یہ پامیش کا اٹھا گیا ہے اور دیکھو اس حالت میں بھی لکھا بھائے ہر تمنہ پوری ہوئی جاوری آم سوری کسی نے پورے ہوٹل کے کپے گھار کردیں ہیں اور صرف مردوں کے گھائے ہوئے ہیں اور خواتین کے کپے نہیں گھائے ہوئے ہیں تجھے میں نے منا کیا تھا تھا اس ہوٹل میں آنے کے لیے میں نے ان سے پیسے لینے تھے وہ لینے آیا تھا پیسے لینے آئے باجی یہ سکھت باتلی سارا پھڑ کھلی جانو 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 اے چو میرے سامنے جانو آپ موہ در کر لے یار میرا مطلب ہے باجی کہتا ہے اس پہ برا مانتی جو بات کرتا ہوں فی برا میں اس موقع میرے دونوں ہاں خالیتے کاش خالیات ہوتے نا میں جو تیرا شر کروں گے نا تو ایسی اللہ والے چل بھائی 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 تم سے سنم کیا پردان میری سمجھ میں نہیں آرہا یہ کون خانہ خراب ہے جو سب کے کپڑے غائب کر کے چلا گیا اس حالت میں تو ان کے کپڑے تو ہیں آپ کے کپڑے ہیں اور ہمارے کپڑے میں سمجھ گیا سمجھ گیا آپ کے بھی کپڑے نہیں ہیں اندر جتنے بھی ننگے گھوم رہے ہوں تو میں سمجھوں جمعہ بتا لگا ہوں آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کو غائر اکھلا کی یہاں پر میرا مطلب ہے فیشن شو کر رہے ہیں آج کل فیشن شو میں سے ایسے ہی آ رہے ہیں آپ کو میں ایک مٹے کی بات بتاؤ وہ ایک بندہ ہے جس نے موں پہ سویٹر سویٹر کہہ رہا ہوں داری رکھی ہے وہ ایک سو پندرہ نمبر کمرے میں سارے کپڑے کٹھے گر کے رکھ رہا تھا یعنی کہ شاید دھو بی ہے لنبا سا کوٹ پہنے ہیں سارو بھائی خطرنا دھو بھائی ہیٹ ہیٹ یہ لنبا کوٹ لنبا کوٹ او میرا خدایشہ پندرہ میں ہے ایک سو پندرہ آپ کو یہ آنس میں دیں گے جی جی اگر آپ انہیں بتا دیں گے میں بیش کی جی بیش کی کیسا ہوتل ہے یہ خوبر تم آگئے ہو کب کھا آیا ہو تم کہاں تھی میں اتنی پریشان ہوں خوبر ایک سو گیارہ نمبر کمرے میں گیا وہاں سے انٹر ہوگے ایک سو بارہ آف نیچے کھڑکی میں سے سبزی والا بھی بیٹھا ہوتا نیچے میں واش روم میں تھی خوبر تم آگئے ہو میں بہت پریشان ہوں تم بھاگ کے کیوں آئی ہو بھاگے نا آتی ڈیڈی میری شادی کسی اور کے ساتھ کر رہے تھے بھاگنے کی کیا ضرورتی لکشا کر کرایا نہیں تدوانی کیا کہہ رہے ہو دیکھو اچھا نہیں کیا تمہیں شریف لڑکی ایس طرح سے نہیں کرتی میں نے تمہیں کہا ہے ہم پیار کرتے ہیں اور پیار کرنے والے اس طرح سے بھاگا نہیں کرتے فیس کرتے ہیں میں کیا کرتی تمہیں پتہ نہیں میرے ڈیڈی کیسے سخت ہے سخت ہے میں نے ایک دفعہ دھبایا تھا بڑے نرم دھرم تھے لیکن ٹھیک ہو جائے گا شادی کے بعد ہو جائے گا مزاق نہیں تمہیں پیار نہیں کیا تم میں سے پیار کر لیتا ہے میں بہت پیار کرتا ہوں میں سے سفیدی بھی کر لیتا ہوں بہت پیار کرتا ہوں تم سے سیریسی تم نہیں جانتی ہو یہ پیار دیڈی تم گھر سے بھاگ کر تم نے یہ سوچا کہ میں تمہیں تلاش نہیں کر سکا ہوں دیکھو میں نے تمہیں تلاش کر لیا اگر تم سمیم کی تہمے میں چلی جاتی تو تمہیں میں وہاں بھی تلاش کر لیتا چلو میرے جاؤں گے آپ کے ساتھ چون میں خوابت سے پیار کرتے ہیں میں سے سشالی کروں گی یہ یہ خوابت گھٹیا دو ٹکے گا دیریکٹر تم میں سے سشالی کرتے ہیں ہماری لاکھ رہنے گا اسکیوز می شیر صاحب اسکیوز می آپ مجھے گھٹیا کہہ رہے ہیں گھٹیا میں نہیں ہوں میں اس کو بھلا کے نہیں لایا یہاں پہ بھاگ کے یہ آئی ہے آپ جو عزتدار بنے ہیں آپ کی عزت بچانے کے لیے میں اس کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اس کو میرے ساتھ واپس جانا چاہیے ایدہ اے اے کونوں اپنا ہاتھ پیچھے رکھو اٹھ 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 میں داخلہ خرابت کیری مجھ سے دین کے تھی خارش والا پتے بانک پیٹا گنی کی سارے پکر یہ میرے پیچھے پیچھے تھی مجھے تو اس بات کا غم ہے کہ میری ٹانگوں پر پھنسیاں سب نے دیکھ لی یا وہ تو اللہ کا شکر ادا کر کہ میں نے اخبار بانے اوپر سے بارش نہیں ہوئی چلو میں دبا پیر کے لکھلاؤں درگا ہوا لگی چھو 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 کیوں رہی جاؤگی تم ایک منٹ پھارے آپ میں میں اس کا باپ ہوں آپ اس کے باپ ہیں ہاں یہ کیا طریقہ ہے آپ نے یہ پسٹول والے یہ خوندے پہ دماغش لے کہ آپ ہمارے ہوتل میں کوئے ہیں یہ میری بیٹی گھر سے بھاگ نہیں لی ہے اے پچھارے پجھیں مجھے پتہ کرنے لے تم گھر سے بھاگ کیا ہی ہو جی کیوں میں خواہش سے پیار کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے تمہارا ہاتھ کو میں تم بھی اس سے پیار کرتے ہو شادی کرنا چاہتے ہو ادھر 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 میں نباب صاحب سے بات کروں آپ در ادھر آئے میں آپ نے کیا کونڈا گڑی بچائیں آپ کونے میں اس ہوتل کا مینجر ہوں میں اس لڑکی کا باپ ہوں اور یہ گھرگیا یہ ڈائریکٹر اور میں اپنی ناپٹال ہوں پر خاندار میں تو اس لڑکی کی شادی کرنی تو ہے نا تو اگر وہ اپنی پسند سے کہنے تو اگر کیا مجھا جائے گی قرآن پڑا تم نے رسول کو مانتے ہو مسلمان ہو اسی رسول نے اسی قرآن نے کہا ہے کہ عورت تبھی اپنی مرضی کا حق ہے لڑکی سے بھی پوچھو کہ وہ کہاں کہاں شادی کرنی چاہتی ہے یہ نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی اس پر مسلط کر دو اگر یہ گھر سے باگی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی غلطی آپ کی ہے آپ اپنی ذکت کی حفاظت نہیں کرتے کہ یہ غلطی آپ مانئے اور ابھی تک اس لڑکے نے شادی نہیں کری اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسا باپ بزرگ کھڑا ہو کر شادی کروائے اور یہ آپ نے نہیں کروائی تو وہ گھر سے بھاگی اسے گھر کے اندر انفادت نہیں ملی تو وہ گھر سے آئی اگر اسے گھر کے اندر اپنے باپ کی شکعت اور انفادت ملتی وہ کبھی گھر سے ہی باپ کی اسے مغانے گا یہ میرے شادی کیسے کر آ سکتے ہیں یہ تو اپنے دوسری شادی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو باپ آپ اپنی شادی کرے اور بچی کی نہ کرے وہ پھر یہ بچی بھاگے نہ تو کیا کرے میں تمہاری شادی کروں گا دیکھتا ہم کوئی ماں کا لار رکھتا ہے بھائی بن کے اس میں تمہارے باپ دادا سب یہ میرا ساتھ ہوگے آیا کرو غیر تجار ہوگا اس کی شادی کرنے کے لیے لیکن تمہاری آنکھوں میں اب تک باپ کا پیار کیوں نہیں آیا تم نے میری آنکھیں کھول دی ہے تو تم پہلے بتاتے میں پلاس سے کھول دی خود اس سے عابل کو اس سے اس سے اور شادی کے بعد یہ ہوتل میں ہمارے ٹھہرے گی مگر سر ہمارے ہوتل میں روم فالی نہیں ہے روم ہے نا کون سر ایک ستیرہ وہ میری سے ہے بھائی میری دنوں کو بتا رہا ہمیں اور میری دنوں کو بتا رہا ہمیں سرم ساتھ یہ تو میری ہے یارے پھر ٹھہارو او بھائی تم کان ہو کیا تمہیں عذاب ہے اے کلیم نے سو چک دیوں اے کلیم کے بیادے کیا تم جدہ جانا ہے تُسے میں نے پیچھار دیا نہیں ہے کونے میرا شیخ نور محمد ہے پڑھو شیخ نور محمد کو تھاٹی دی گئی ہے کہ وہ آج سے اس ہوتل کے مالک کے ہوتل میں نے بیج دیا ہی ساری ہوتل کے مالک ہے آم ساری سار ایلو کار دے باتھوں میں 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 مالک جادن سار کھنے کھنا چیز spہ با یہ دوسرم پوری بھائی چیز موسیقی